موسیقی موسیقی تفسیر سورہ المومنون آیت نمبر ٹویل وَلَقَدْ حَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِمْ مِنْتُوِينَ ہم نے انسان کو مٹی کی ست سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ اور یہ تخلیق کے مراحل کا تذکرہ متفرق مقامات پر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہیں انسان کی تخلیق کے مرقلوں میں مٹی سے مختلف مرقلوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور مٹی کے مختلف مرحل جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے تراب خوشک مٹی توین گیلی مٹی توین لازب حمائم مسنون پھر اس کو پکا کر سلسان سلسان لیکل فقار یہ لہٰذا مختلف مرحلیں ہیں کہ پہلے اس کو خوشک مٹی اس کو گیلی مٹی پھر اس کے بعد گارا پھر گندہ بدبودار گلا سڑا گارا پھر اس کو پکانے کے بعد اس کو کھنکنے والی بجنے والی ٹھیکری بنا کر اس سے انسان کی تخلیق مٹی سے انسان کی تخلیق کا مطلب کیا اس کا ایک مطلب تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور کوئی مٹی کا گول سا بلوب لیا گیا تھا اور اسی سے تخلیق کی گئی تھی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کے اجزاء اس کے کامپننس اس کے کانسٹیچونٹس زمین میں پائے جانے والے مادنیات اور ایلمنٹس سے اخترار اور وصول کیے گئے اور اگر ہم آج انسان کے جسم کی کامپوزیشن اور اس کی کانسٹیچونٹس کی طرف نگاہ کریں تو آپ کیمسٹری اور باڈی کامپوزیشن اور بائیو کیمسٹری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کے جسم کے اندر جتنے ایلمنٹس ہیں وہ سارے بنیادی طور پر وہ ایلمنٹس ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں وہ سارے کے سارے منرلز وہ دھاتیں وہ مادنیات وہ تمام چیزیں جو گئے ہیں وہ بنیادی طور پر زمین کا اکلازم جوزو ہے تو زمین کے اجزاء سے نکال کے انسان کی تقلیق کی گئی یا ایکچولی مٹی ہی سے تقلیق کی گئی یہ وہ خالق خلاق بہتر جانتا ہے دوسری بات جو قرآن میں اس انشاءد میں نے پہلے بھی بیان کی اب پھر اس کو واضح کر دوں کیونکہ شاید بس اوقات کچھ لوگ اس کو قرآن کے اندر موضوعات کی ہم آہنگی کے اندر ایک بے ربطی تصور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کہیں کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے بنایا اور کہیں اللہ سبحانہ تعالی کا یہ فرمانا کہ میں نے پانی کے ایک بوندھ حکیر کترے سے اور پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی اور خون کا لوتھرا تو کیا قرآن کے اندر کوئی تضاد ہے قرآن کے اندر کوئی بے ربطی نہیں قرآن کے اندر کوئی تضاد نہیں ان دونوں تخلیق کے مراحل کی مطابقت جاننا ضروری ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی کے مراحل سے ہوئی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطرمہ کی تخلیق کے بعد انسان کے جسم کو اس خید اس ساخت میں تخلیق کیا گیا تھا کہ خود سے خود اس کے جسم کے اندر وہ ودیت کر دیا گیا تھا الہام کر دیا گیا تھا اندر انسٹل کر دیا گیا تھا وہ آٹومائٹک سسٹم آف ریپروڈکشن اور ریپروسٹیئشن جس کی وجہ سے وہ ایک علقہ اور ایک مزغہ کس سے شروع ہوتا ہے اس اقوانی کی بون سے تو لہٰذا باقی بنی نو آدم کی تخلیق ان چار مراحل سے رخم مادر کے اندر اور ابتدائی انسان کی تخلیق ان مٹی کے مراحل کے ساتھ یہ مطابقت ہے ان دونوں تخلیق کے متفرق آرہ کے حوالے سے اور پھر یہ آیت جو قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آئی ہے یہ آج کی ایمبریولوجیکل سائنسز کے حوالے سے ایک بہت بڑا زبدست معاملہ ہے آج کی میڈیکل سائنسز میں ایمبریولوجی بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر نشو نما کے جو سارے مراخل ہیں اس کی تعلیم اور اس کے علم کو ایمبریولوجی کہا جاتا ہے آج کی ایمبریولوجیکل سائنسز ان تمام مراحل کی تصدیق کرتی ہیں اور آج سے چودہ سو سال پہلے جب نہ کوئی خردبین تھی نہ کوئی مایکروسکوپ تھا اور یہ ایمبریولوجیکل سٹیجز کا کوئی علم اور کسی قسم کی پہچان نہیں تھی آج سے چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچائے جانے بھی قرآن کے اندر ان ایمبریولوجیکل سٹیجز کا تذکرہ اس بات کی واضح تصدیق کرتا ہے کہ قرآن وحی الہی سے ہے قرآن بن جانب الہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے اس قرآن کا پہنچایا جانا آپ کی نبوت کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت بھی ہے اور وہ تمام لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حیات تیبہ میں اطراز لگاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ من گھڑت کرام ہے ایسی آیات اور ایسی علمی اور سائنٹیفک آیات ان کے موں کے اوپر ایک تماشا اور ان کو لا جواب کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان تمام مراحل یو سٹارٹ فرم ای سیل فرم ای ڈراؤپ آف پانی کے اس قطرے کے ساتھ شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک خون کا لوٹھڑا بنتا ہے اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنتا ہے اور پھر اس کے بعد ایسی مخلوق بنا دیتا ہے حنزہ کہ وہ گوشت کا ٹکڑا اور وہ خون کی بوٹی جو ہے اس کے ساتھ دیکھنا مماثلت رکھتا ہی نہیں بالکل ایک فرق نو کی مخلوق اللہ بناتا ہے وہ خالق ہے وہ خلاق ہے وہ معقر ہے اور ایسی تخلیق اور کوئی کرنے والا نہیں اللہ نے فرمایا بڑا ہی بابرکت ہے اللہ کیسا فَتَبَارَقُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ کی تخلیق کی ایک صفت بتائی جاری ہے کہ وہ احسن الخالقین تمام خالقوں سے بہترین خالق اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ خالق بھی ہے خلاق کی صفت کا تذکرہ اور احسن الخالقین کا تذکرہ سب خالقوں سے اچھا خالق ہے کیسا خالق ہے دنیا میں تخلیق کرنے والے دنیا میں بنانے والے جب بناتے ہیں کوئی موجد بنائی یا عام بنانے والا بناتا ہے وہ خود سے خود بناتا نہیں ہے اس کی ڈیپینڈنس اللہ کے دیئے وے خام مال اور مواد پر ہوتی ہے کائنات کے اندر جو سارے کا سارا میٹر ہے بہترین سے بہترین موجد اور بہترین سے بہترین تخلیق کرنے والا کوئی بہترین سے بہترین کاری گھر جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو خدادات مادے اور خدادات میٹر کے ساتھ کرتا ہے اور پھر جب کوئی تخلیق کرنے والا تخلیق کرتا ہے یا کچھ ایجاد بھی کرتا ہے تو وہ اپنے خود ساختہ سٹرکچر یا موڈل پر نہیں اللہ کے دیئے وے کسی موڈل کو دیکھنے کے بعد تخلیق کرتا ہے اللہ خالق ہے اور اس کے تخلیق کی صفت ہے کہ وہ فاطر ہے نئے سرے سے بناتا ہے اور کیسے بناتا ہے کہ جب وہ دنیا کو اور دنیا کی کسی کائنات کی چیز کو تخلیق کرتا پہلے اس نے تخلیق کی یا اب تخلیق کرتا ہے تو اس کی اجاد اپنے نو اور اقسام میں بالکل انوکھی اس کا کوئی موڈل اس کا کوئی سٹرکچر اس کا کوئی فریم پہلے سے موجود نہیں ہوتا وہ کسی اور ہستی کسی اور ذات کسی تخلیق کو دے کر کاپی نہیں کرتا اس کا آئیڈیا اس کا کانسپٹ اس کی تخلیق خود ساہتا ہوتی ہے وہ اچھوتا ہے وہ انوکھا ہے اپنی تخلیق میں اور پھر جب اللہ نے زمین آسمان کی مخلوق کو تخلیق کیا تھا تو اس تخلیق کیلئے جو مادہ تھا جو رو مٹیریل تھا وہ بھی اللہ نے خود پیدا کیا تھا سٹرکچر بھی اپنا آرکیٹیکچر بھی اپنا فریم بک بھی اپنا آئیڈیا بھی اپنا کانسپ بھی اپنا آئیڈیالوجی بھی اپنی موڈیول بھی اپنا موڈل بھی اپنا اور خام مادہ اور رو مٹیریل بھی اپنا یہ خیراب یہ ہے خالق اور پھر جب اللہ تخلیق کرتا ہے تو اس کی تخلیق بے عیب ہوتی ہے نقص سے پاک ہوتی ہے پرفیکٹ ہوتی ہے دنیا کا بہترین سے بہترین منفیکچرر کسی چیز کو منفیکچر کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر عیب نکلتے ہیں اس کے اندر نقص نکلتے ہیں اور پھر اگلا موڈل آ جاتا ہے موبائل انڈسٹری دیکھ لیجئے کار انڈسٹری دیکھ لیجئے وہ جاپنیز کار انڈسٹری ٹیوٹا ہے مٹس بوشی ہے ایک سے ایک بڑی کار انڈسٹریز ہیں اور ایک سے ایک ماہر ان کے پاس انجینئرز ہیں اور ایک سے ایک وہاں پہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے وہ ایک موڈل بناتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کو امپروف کر کے ایک بہتر موڈل پیدا کرنا پڑتا ہے اللہ جب تخلیق کرتا ہے تو اس کا موڈل وانس فور آل پرفیکٹ ہوتا ہے بے عیب ہوتا ہے ہر نقص پاک ہوتا ہے یہ اللہ ہے احسن الخالقین ایسی صبرتست تخلیق ایسی صبرتست تخلیق ہے اس رب کی اگر آپ اپنے جسم کی حقیقت کو اور اپنے جسم کی کانسٹیٹیوشن اور اپنے آزا کی طرف گوھر کریں تو احسن الخالقین ہمارا ایک ایک عضو اس احسن الخالقین کا چیخ چیخ اعلان کرتا ہے انسان کی آنکھ انسان کا کان ہمارا جگر ہمارے گردے اگر آپ دیکھیں تو یہ جب جگر یہ پسلیوں کے درمیان چھپا ہوا وہ چھوٹا سا ایک جگر کتنے سبرتست تخلیق ہے اس احسن الخالقین کی اگر جگر یا لیور کے سارے کیمیکل ریاکشنز جو اس جگر کے اندر ہو رہے ہیں وہ ساری کیمیکل پروسیسز جو اس لیور کے اندر ہو رہے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے زمین کے اوپر اگر فیکٹریز بنائی جائیں تو سائنستان بتاتے ہیں کہ بڑی بڑی ساٹھ فیکٹرییاں بنیں گی اس کے لیے کتنی زمین اور کتنی ہیوی مشینری اور کتنا سارا سٹرکچر بنے گا کہ ایک لیور جو میرے اور آپ کے پسلیوں کے نیچے چھپاوے ایک ٹرائنگل اور چھوٹا سا ایک عارضہ ہے اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کم از کم ساٹھ بڑی بڑی فیکٹرییاں جو ہیں وہ لگیں گی وہ تو ایک رائے ہے سائنٹس کی لیکن اگر حقیقی آنکھ سے دیکھیں تو وہ لوگ جن کا کڈنی کام کرنا جن کا گردے جو ہیں وہ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے بہت بڑا ڈائیلیسز کا پلانٹ برپا کیا جاتا ہے اور پھر کیسے کتنے کامپلیکیٹڈ طریقے سے اس شخص کا خون جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اس ڈائیلیسز مشین میں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ اتنا بڑا ڈائیلیسز پلانٹس وہ چھوٹے چھوٹے دو گردے جو ریڈ کی ہڈی کے دو اطراف اور جوانے پر موجود ہیں وہ اتنا بڑا ڈائیلیسز پلانٹ ہے اس کڈنی کو ریپلیس کرتا ہے یہ رب کی تخلیق بہترین خالق ہے وہ ماخر خالق ہے بے ایب اور خالق کے ساتھ وہ مصور بھی ہے ایسی زبردست تصویر بناتا ہے وہ اپنی تخلیق میں آپ دیکھیں کہ اس خالق اور مصور کی تصویر کا حال دیکھیں میرا خالق ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو انگلیوں کے اوپر پرنٹس ہیں جو نقش ہیں یہ انوکھے اور انمول ہیں کتنے انمول ہیں یہ وہ المصور ہے یہ وہ خالق ہے جب وہ تخلیق کرتا ہے میرے اور آپ کے ایک ایک پانچوں انگلیوں کے اوپر بنائے جانے والے اس رب کے حکم سے بننے والے اس خالق کے مصور کے بنائے جانے والے میرے اور آپ کی ایک ایک انگلی کے اوپر بناوا پرنٹ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ملتا اپنے اپنے ماں جائوں کے ساتھ نہیں ملتا اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ملتا اپنے ساتھ پیدا ہونے والے ایڈنٹیکل ٹوین کے ساتھ نہیں ملتا ارے اس کے ساتھ کیا ملے گا ایک انگلی کا دوسری انگلی کے ساتھ نہیں ملتا دائیں ہاتھ کی انگوٹے کا بائیں ہاتھ کی انگوٹے کے ساتھ نہیں ملتا یہ خالق ہے کتنے انسان پیدا ہوئے کتنے انسان وہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک اور یہ نہیں کہ ایک دور میں جو لوگ ہیں ان کا کسی سے نہیں ملتا کسی دور میں کسی انسان کے ایک انگلی کا دوسری انگلی کے ساتھ نقش نہیں ملتا یہ خالق ہے اس نے پہچان کے لیے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے شناخت کے لیے کتنا زبردست طریقہ بنایا یہ اس کی پروڈکٹ ہے یہ اس کی پروڈیوس ہے اس کی منیفیکچرنگ اس کو پتا تھا ان کو ایڈنٹیفیکیشن چاہیے ہوگی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر وہ عالی بلغائب ہے اور صرف یہ نہیں ہے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا کورنیا ہماری یہ جو آنکھ کی پتلی ہے جس کے اندر سے ہماری روشنی اور ہماری لائٹ گزرتی ہے اور پھر اس حجزے کے اوپر گڑتی ہے یہ ہمارا جو کورنیا ہے جو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے نابینہ لوگوں کے حوالے سے یہ کورنیا کے اوپر ایک خاص قسم کا ایک سٹرکچر اور ایک پیٹن ہے جو کسی کی آنکھ کا کسی کے ساتھ نہیں ملتا آج کورنیل ایمپرنٹس جو ہیں وہ بھی ایڈنٹیفیکیشن اور شناخت کیلئے استعمال کیے جارہے کسی ایک شخص کا کورنیل ایمپریشن اور پرنٹ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں ملتا اور ایک کسی کے ساتھ کیا ملے کا دو آنکھوں کا اپس میں نہیں ملتا فرق ہے جو دائیں یہ رب ہے تمام تمام فرق کے باوجود وہ رب ایک ہے یہ تمام چیزیں چیخ چیخ کا اعلان کرتی ہیں اس کی وحتانیت کا اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو یہ چیزیں دنیا میں موجود نہ ہوتی اللہ نے اپنی پہچان بتا دی بڑا ہی بابرقت ہے سب کاریگروں سے اچھا کاریگر پھر اس کے بعد اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہے پھر قیامت کے روز تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے اللہ اپنی تخلیق کا تذکرہ اپنی بہترین تخلیق کی صلاحیتوں کا تذکرہ کس لیے کر رہے ہیں زندگی باد موت کے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے اللہ اپنی اپنے ماہر تخلیق کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کاریگر قرآن کو یہ یقین آ جائے کہ وہ رب جو اتنا ماہر ہے اتنی پرفیکشن اور اتنی پرسیشن اور اتنی خوبصورت طریقے سے جو پہلی دفعہ تخلیق کرتا ہے اس کے لیے موت کے بعد دوبارہ تخلیق کرنا مشکل یا ناممکن دیکھی ہے اور پھر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ رب جو ان مراحل میں سے تخلیق کرتا ہے وہ ایک بوند سے پھر ایک خون کا ٹکڑ جو ہے وہ لوترا بناتا ہے پھر بوٹی بناتا ہے پھر اس میں ہڈیاں ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپے کے مراحل اور اس کے بعد موت کے مراحل سے زندگی کو روان دوان رکھتا ہے وہ آسن القالقین اس زندگی کے بعد سفر ادم میں بھی سفر کو جاری رکھے گا اللہ کی یہ پہچان کروائی گئی فکر آخرت کو اجاگر کرنے کے لیے اور عقیدہ آخرت کو راسخ کرنے کے اور تمہارے اوپر ہم نے ساتھ راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناملت تو نہ دے اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھارا دیا اور ہم اسے جس طرح چاہتے ہیں غائب کر سکتے ہیں پھر اسی پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے ہمارے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغ پیدا کر دیئے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لزیز پھلیں اور ان میں تم روزی بھی حاصل کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالی اب اپنی طاقت اپنی قدرت اپنی صلاحیت اپنے کنٹرول اور اپنے قبضہ قدرت اور اپنی تقدیر کو سمجھانے کے لیے کائنات کی اور مسال یہ کائنات کی اور مسال نہیں تمہارے خیال ہے کہ اللہ کے لیے اس کائنات کو پھر سے اٹھانا یا اس کو ختم کرنا یا نیستو نابود کرنا یا نیستو نابود کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا اس خالق کے لیے مشکل ہے جس نے اس کائنات کے اندر اتنا کامپلیکیٹڈ اتنا انٹریکیٹ نظام جو ہے وہ برپا کیا واتر سائیکل اس زمین کے اندر اس زمین اور آسمان کے درمیان وہ جو پانی کا ایک بہت ہی خوبصورت نہ رکنے والا لگاتار متواتر چلتے رہنے والا ایک مسلسل پانی کا ایک دائرہ ایک کار جو ہے بزا کی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی کتنی بڑی قدرت پانی بزاتے خود کتنا بڑا اللہ کا موجزہ ہے اس پہ ہم بات اس دن کر چکے ہیں ایک پانی اور اس سے اتنے متفرق کام ایک پانی اور اس سے اتنی متفرق فائد ہے بزاتے خود پانی اللہ کا بہترین موجزہ ہے اور پانی بزاتے خود اپنے مخلوق کی پہچان کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیکن یہ پانی جو خود موجزہ ہے جو خود اللہ کا انام ہے اس پانی کی کیفیت اور حالت کو دیکھیں تو وہ کیسے بدلتی ہیں اللہ کی حکم سے بارش پرستی ہیں آسمان سے بارش پرستی ہیں اور جب آسمان سے بارش پرستی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بوندے جب آسمان سے گرتی ہیں تو بہت سا پانی تو پdersد ہی ہولڈ کر لیتے ہیں انٹرسیپشن بہت سا پانی تو یہ درخت یہ خیتیاں انہی کے اندر پانی جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہو جاتا ہے اس انٹرسیپشن کے بعد کچھ پانی جو ہے وہ زمین کی سطح تک پہنچتا ہے یہ سب اللہ کے علم ہیں زمین کی سطح پر بہنے والا پانی کی سطح تک پہنچنے والا پانی بہت سا پانی تو زمین کی سطح پر بہ جاتا ہے روا ہو جاتا ہے ندیاں نالے سوتے چشمیں اس کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی دریا ہے تو زیادہ پانی چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہیں تو اپنے زرف کے مطابق تھوڑا تھوڑا پانی اپنے اندر لے کر کل جاتے ہیں یہ بارش کے بعد اور پھر زمین کے سطح کے بعد یہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے زیر زمین چلا جاتا ہے یہ بارش کے پانی کے ساتھ سب معاملہ ہوتا ہے کچھ درختوں پودوں نے روکا کچھ نباتات نے روکا پھر اس کے بعد کچھ سطح زمین کے اوپر بہا اور پھر اس کے بعد کچھ زمین نے جذب کر لیا زمین کے بعد وہ ڈریبل کرتا کرتا وہ سوک ہوتا ہوتا زیر زمین پانی کی سطح تک چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کی حکم سے جہاں جب جدھر اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے وہ چشموں کی شکل میں وہ فواروں کی شکل میں وہ جھرنوں کی شکل میں وہ ہات وارٹر سپرنگز کی شکل میں وہ زمین کی سطح پر پھر پھوٹ کے نکلتا ہے اور پھر زمین کی سطح پر بہنے والا پانی اس کے اوپر سورج کی شوائیں چمکتی ہیں اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے وہ پانی بخارات کی شکل میں بدلتا ہے اور پھر کہاں جاتا ہے جہاں سے آیا تھا پھر وہیں چلا جاتا ہے یہ بخارات تو سورج کے چمکنے کی وجہ سے یہ بخارات آسمان کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ کیا بنتے ہیں وہاں پہ سٹیم بھاں پہ کٹھا ہوتا ہے بادل بنتے ہیں چھٹ چھٹی بدلیوں کو ہوا ہانکتی ہے اور یہ بڑی بدلیاں بنتی ہیں اور پھر بارش پرستی ہے اور یہ پانی زمین اور آسمان کے درمیان گردش کر کے گھومتا رہتا ہے اتنی مفید اپنی تخلیق کو مزید مفید بنانے کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان گردش دینا کون کر سکتا ہے یہ بت یہ مٹی کے بت یہ دیوتا یہ دیمیا وہ قبروں والے سورج چاند ستارے وہ تو خود مخلوق ہیں اللہ کی ایک ہی مخلوق اور اللہ کی ایک مخلوق کے ایک نظام کو دیکھا جائے تو اللہ کی ساری صفاتیں کاملہ اللہ کی صفات اس کے اختیارات اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی ملکیت اور اس کی وطانیت کا اعلان کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی پہچان اطاف فرما تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی جب دل کرتا ہے میں بہاتا ہوں جتنا بہتا ہے جتنا زمین میں جاتا ہے سب اللہ کے علمے اور اسی پانی سے پھر میں تمہارے لیے درخت بھی پیدا کرتا ہوں اور پھر وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے تیل بھی اگاتا ہے اور کھانے والوں کیلئے سالن بھی یہ کونسا ہے زیتون کا درخت زیتون کا تذکرہ قرآن میں آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اس کی قسم بھی کھائی بہت ہی مفید وعدہ بھی ہیں اور اس بابرکت زمین فلسطین کی زمین میں قسرت سے اگنے والا بھی ہیں اس کو پھل کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اس کو سبزی کی طرح سالن کی شکل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی اپنے بہت سے کھانوں میں جیسے پیزاز وغیراز میں اور بہت سی چیزوں کے اندر ہم آلیوز جو ہیں وہ ڈالتے ہیں وہ زیتون ہی تو ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس کا سالن اور اس کا کھانا پکایا جاتا ہے اس میں سے تیل بھی نکالا جاتا ہے اور یہ تیل زیتون کا تیل تیلوں میں سے بہترین تیل ہے پیچھے بھی جب ہم بات کر چکے ہیں میں نے قرآن کی مصوری قرآن کی جو لکھنے کے حوالے سے بات کی تھی وہاں پہ میں نے تذکرہ کیا تھا عثمانیہ بلو موس کا کہ وہاں پہ زیتون کا تیل چلایا جاتا تھا اور وہاں پہ یہ طریقہ جو ہے وہ شروع ہوا بہرحال یہ میں بات دور آؤں گی نہیں لیکن زیتون سے بننے والا تیل بہترین تیل ہے کھانے کے حوالے سے ذائقے کے حوالے سے سخت کے حوالے سے میدے کے حوالے سے دل اور مختلف جو بیماریاں ہیں ان کے لیے جوڑوں کے بیماریوں کے لیے یہ سالن بنتا ہے سکن کے لیے بالوں کے لیے اور پہترین شفاہ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں ان کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سبار بھی کیے جاتے ہو اللہ سبحانہ تعالی کی ایک اور مخلوق یہ مویشی چوپائے دودھ دینے والے جانور اللہ سبحانہ تعالی کا بہت بڑا اینام بھی ہیں اور اللہ کی تخلیق کا ایک بہت بڑا موجزہ بھی ہیں اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے مویشی جانور دیکھیں تو میں تو کئی دفعہ یہ کہتی ہوں سورہ رحمان میں بھی یہ ایسے لگتا ہے تذکرہ آئے یہ دودھ دینے جانور جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے پورٹبل ملک پلانٹس ہیں انسان بناتا ہے تو بہت بڑی فیکٹری انسٹال کی جاتی ہے اور وہاں بھی کوئی چیز منفکچر ہوتی ہے لیکن پھر وہ وہیں پہ رہتی ہے لیکن یہ دودھ دینے والی لگتا ہے کہ جیسے یہ بھینسے یہ گائیں جو ہیں یہ چلتی پھرتی پورٹبل ملک پلانٹس ہیں جہاں دل کرتا ہے وہ لے جانے والا لے جاتا ہے جہاں دل کرتا ہے ہانک کے پہنچا دیتے ہیں اور پھر یہ اتنے زبردست موجزہ ہے اللہ کا آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا کی منفیکچرنگ انڈسٹری فود منفیکچرنگ انڈسٹری بسکٹس بنانے والی فیکٹری اس میں کتنی عالی چیزیں ڈالی جاتی ہیں میدہ ڈالتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں مکھن ڈالتے ہیں چوکلیٹ ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں تو پھر بسکٹ بنتا ہے ایسے ہی ہوتا نا یہ اللہ ہے اللہ کے ان موبائل ملک پلانٹس کے اندر ایک طرف سے چارہ اور بھوسا اور فوڈر اور وہ ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کو خوراک ملی چاہیے جو ویس تھی ہماری خوراکی وہ ان کو ڈالی جاتا ہے اور اس کے بعد بہترین مشروب دودھ نکھلاتا ہے کبھی ایسے ہوا کہ بھوسا ڈالیں فیکٹری کے اندر اور بسکٹ بن کے نکل آئے نہیں ہوتا یہ رب ہے یہ اس کی تخلیق ہے بالکل غیر مفید چیز سے اتنی مفید چیز بنا دیتا ہے اور یاد رکھے کہ اس خالق کی تخلیق میں یہ بہت بڑا موجزہ ہے اور وہ اچھوتا اور انوکھا بھی اپنی تخلیق کیونکہ جب اللہ کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو اللہ کی بہت سی مخلوق ایسی ہے کہ وہ ایک کام نہیں دیتی ایٹر ٹائم بہت سے کام سر انجام دیتی کتنے دفعہ میں نے آپ کو یہ مثال بتائی سورج ہے وہ ہمارے کتنے کام کرتا ہے وہ چاند ہے اس سے اس کائنات کے اندر کتنے نظام چلتے ہیں ہوائیں کتنے فائدے دیتی ہیں پانی ایک تخلیق ہے لیکن اسے ہم کتنے کام کرتے ہیں بات ہو چکی ہے نا پہلے اللہ کی ہر پرادکٹ ایسی ہے اللہ کی ہر مخلوق ایسی ہے اگر آپ دیکھیں تو انسان جب کوئی چیز بناتا ہے آپ ایک چوپر بناتے ہیں وہ صرف چوپ کرے گا وہ کپڑے اس تھی نہیں کرے گا توس سے صرف توس سکے گا آپ کے لئے بلینڈ نہیں کرے گا ایسا ہی ہے نا منٹی فائرس جو ہیں وہ فوڈ فیکٹریز ویرہا موجود ہیں لیکن وہ لیمٹیڈ کام کرتی ہیں اللہ کی تخلیق ایسی ہے کہ ایک ہی مخلوق کتنے کام دیتی ہے یہ مویشی جانور کیا صرف دودھ دیتے ہیں کیا صرف ایک چگہ رہتے ہیں نہیں یہ مویشی جانور یہ مویشی جانور دودھ بھی دیتے ہیں ان سے اون اور سفوف بھی ملتی ہے ان کو ان کو سامان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو سواری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو حل چلانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو جوتا بھی جاتا ہے اور پھر کیا ہے ان کو زبا کرنے کے بعد ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے ان کی خال بھی مفید ان کی ہڈیاں بھی مفید ان کے آزاں بھی مفید یہ اللہ کی تخلیق ہے انسان ایسی تخلیق نہیں کر سکتا اللہ اپنی تمام صفات میں واحد ہے یقتہ ہے انوکہ ہے اس کا کوئی ہمپلہ کوئی برابر کوئی شریک کوئی ساتھی نہیں وہ سب مالکوں کا مالک سب رازقوں کا رازق ہے اللہ یہ کیوں بتا رہے ہیں یاد رکھئے گا اللہ کی محبت اللہ کی عطاعت اسی دل میں ممکن ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور محبت ہمیشہ تب ہی آتی ہے کسی چیز سے جب اس کی پہچان ہو اللہ کی عطاعت کیلئے دو جذبے ضروری ہیں ایک اس کے خوف کے اور ایک اس کی محبت کے جب یہ دو جذبے آتے ہیں تب ہی عطاعتِ الٰہی ممکن ہوتی ہے اور یہ دو جذبے کب آتے ہیں کسی چیز یا کسی ذات کا خوف یہ کسی چیز کی یا کسی ذات کی محبت تبھی آتی ہے جب اس کی پہچان ہو اس کی صفات کی اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی اختیارات کی جب پہچان ہوتی ہے تو خوف اور روح بھی تبھی آتا ہے دھاک اور دب دبا بھی تبھی آتا ہے اور محبت بھی تبھی ہوتی ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی بار بار اپنی ذات اور اپنی صفات کی پہچان کرواتا ہے تاکہ کاری قرآن کو جب ایک دفعہ ذات کی پہچان ہو جائے گی تو پھر یہاں تو خوف اور تقوی میں آکے یہاں اس کی محبت میں آکے اس کے لئے اطاعت آسان ہوگی اللہ اپنی پہچان اطا فرما اللہ اپنی پہچان اطا فرما اللہ ہمیں قرآن سے برحان اطا فرما اور اللہ اپنی محبت اور تقوی اطا فرما ان کا تم کھاتے بھی اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو ہم نے نوہ علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو میں آج یہ واقعات صرف جنری ریڈ تھو کروں گی کہ سورہ حود میں ہم بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں مختصران چھوٹی چھوٹی باتیں پھر دہراتے چلے جائیے ہر نبی کو صرف ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کے تمام اقوام اور تمام ددوار کیلئے بھیجا گیا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں گویا ہر نبی کی دعوت بنیادی طور پر رب واحد کی بندگی اور اطاعت کی دعوت ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو ہر نبی کا پیغام اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا پیغام ہے اس کی قوم کے جن سردانوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا دورالی جیئے بہت وضاحت سے پہلے بات تو کر چکے ہیں لیکن پھر دورالی جیئے ہمیں قرآن بارہا یہ بتاتا ہے کہ نبیوں کی دعوت کا انکار ہر نبی کی دعوت کا انکار ہمیشہ قوم کے سرداروں نے کیا قوم کا کھاتا پیتا الیٹ پڑا لکھا صاحب اقتدار صاحب مال طبقہ یا حکمرانوں کا طبقہ ہی ہمیشہ نبیوں کی مخالفت کرتا رہا کیوں بجوہات میں پہلے کر چکے ہوں مختصر اندھو رہے ہیں کیونکہ کھاتے پیتے مالدار مترفین کے طبقے ہی کو نبیوں کی دعوت قبول کرنے پر کچھ قربانی دینی ضروری تھی اگر وہ نبیوں کی دعوت کو قبول کرتے تو ان کی حکومتوں پر زد پڑتی تھی ان کو دنیا کا مال قربان کرنا پڑتا تھا ان کو اپنا عودہ اپنا اقتدار اپنا مال اپنی عیش پرست زندگی کو قربان کرنا پڑتا ان کی عیشا پر زد پڑتی تھی ان کی حکومت ان کی اوطوں پر ضد پڑھتی ہے اس دین کی جب دین کیا کرتا ہے برابری اور مساوات کا درست دیتا ہے تو اس برابری اور مساوات والے دین کو قبول کر کے اس کو implement کرنے پر نیچلے طبقے کا تو درجہ بلند ہوتا ہے اس لیے وہ readily entered into اسلام لیکن اوپر والا طبقہ ہمیشہ resist کرتا ہے react کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا ہے لیکن غلبہ اسلام کے لیے اس اوپر والے طبقے کو ساتھ لے کر چلنا بھی ضروری ہے میں پہلے بات کر چکی ہوں اوپر والے طبقے کے غلبے میں کردار ادا کیے بغیر غلبہ اسلام ممکن نہیں ہر نبیوں کے ساتھ مخالفت بھی انہوں نے کی لیکن انہی میں سے کچھ لوگوں نے جب معانونت کی تو غلبہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی نچلے طبقے میں سے قصیر تھے آپ کے معاون غلاموں میں سے اور نچلے طبقوں میں سے آپ کے قافلے کے اندر قصرت سے ساتھی پائے جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا غلبہ اسلام صرف نچلے طبقے سے نہیں اوپر والے طاقتور طبقے کی معاونت سے ہی پایا تکمیل تک پہنچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں صاحبِ علم تھے حضرت علی جیسے صاحبِ عل حضرت ابو وکر صدیق جیسے صاحبِ عل مالدار بھی تھے حضرت عبد الرحمن بنوف جیسے صاحبِ مال حضرت عثمانِ غنی جیسے صاحبِ مال تھے روب والے دبدبے والے حیبت والے قوت والے حضرت علی حضرت حمزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھا تب ہی غلبہ اسلام ممکن ہوا تھا there's no doubt اوپر والا طبقہ ریزسٹ کرے گا ریاکٹ کرے گا اور قصرہ سے نیچے والا طبقہ آئے گا لیکن یہ بھی امر یقینی ہے کہ جب تک اوپر والا طبقہ آئے گا نہیں تب تک تبدیلی آئے گا تب تک نظام نافذ نہیں ہوگا آج کے دور میں بھی یہی ضروری ہے اوپر والے طبقے کو بھی اس دین میں داخل کرنا اور اس کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے تب ہی نفاظ اسلام کا غلبہ آئے گا اوپر والا طبقہ ریزسٹ کرتا ہے ریاکٹ کرتا ہے ہسٹلیٹی شو کرتا ہے وہ انپرد دین سکھانے والوں سے دین سیکھنے کو تیار نہیں ہے ضرورت کیا ہے جو میں بہنی شاہ پڑے لکھے طبقے سے درخواست کیا کرتی ہوں منت کیا کرتی ہوں آج کے دور میں اگر ہم غلبہ اسلام اور نفاظ اسلام چاہتے ہیں تو آج پڑے لکھے طبقے کو اپنے پیشوں کی اور اپنے تعلیم کی اور اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کچھ پڑے لکھے طبقے کو قربانی دینی ہوگی دین کے اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لئے آپ کی پڑی لکھی اولادیں آج کا کھاتا پیتا مالدار مطرفین کا ایلیٹ کا طبقہ اگر قرآن کو سیٹھ کے قرآن کی دعوت میں اپنا کردار ادا کرے گا اور اس کھاتے پیتے طبقے کو ان کی زبان میں ان کے انداز میں ان کے لبو لہجے میں ان سے زیادہ پڑے لکھے باروب لوگ دین کی طرف دعوت دیں گے پھر وہ لبائک کہیں گے یہ ضروری ہے کچھ لوگوں کو قربانی دینی ہوگی اور یاد رکھئے جب کوئے قربانی دے گا اللہ نے ان کے لئے وعدے فرمائے ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمْ مَنْ دَعَاِلَ اللَّهِ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے تمہاری بات سب سے اچھی بات ہو جائے گے اگر تم اس دین کی دعوت کیلئے قربانی دوگے اللہ ہمیں وہ اچھی بات کہنے قلانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر حدیث نے وعدہ فرما دیا قربانی دینے والوں کے لئے دوسرا وعدہ بہترین گروپ آف پیپل وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اللہ ہمیں اپنے عوقات کی اپنی صلاحیتوں کی اپنے پیشوں کی اور اپنے دنیاوی مال کمانے کی ان چیزوں کی قربانی دے کر دین کی اشاعت میں اوپر والے طبقے کو ان سے زیادہ پرسر طریقے سے دعوت دینے والا خوش نصیب بنا دے اس کے قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم جیسا یہ بات بھی ہم پیچھلے بہت دفعہ دہر آ چکے ہیں پھر دہرہ لیجئے ہر قوم نے جب نبی کو اپنی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے بھوک پیاس تھکاوت خون کا بہنا زخموں کا آنا بخار کا آنا نیند کا ستانا ان سب بشریت قاضوں پر دیکھا تو جب بشریت قاضوں پر دیکھتے تھے تو ان کی نبوت کو اسلیم نہیں کرتے تھے یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تمہارے جیسا واضح طور پر کیا پتا چلتا ہے کہ ہر نبی کیا تھے جو آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ تھے ان کو بشریت مانتے تھے نبی کو بشر ماننا عقیدہ رسالت کا لازم جذف ہے اس کے بغیر عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا اور اگر عقیدہ رسالت یا ایمان برسالت مکمل نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں عقیدہ ناس سے خیر اسلام مکمل نہیں اللہ کو بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا یہ بات ہم نے تو کبھی کسی باپ دادا کے وقتوں میں نہیں سنی کہ بشر رسول بن کر آئے کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہوا ہے ہر نبی کو ہمیشہ جنونی ہی کہا گیا نبیوں کے پیروکاروں کو بھی جنونی کہا جاتا ہے اور نبیوں کے نائب نبیوں کے نائب کون ہوتے نبیوں کے وارث نبیوں کے نائب دین کی دعوت دینے والوں کو ہر دور میں جنونی فنڈمنٹلسٹ ٹیررسٹ فنائٹکس سر پھرے اور ایسے القابی سے نوازا جاتا ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اللہ ہمیں اس میں جمنے ڈٹنے اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَا لائم کر کے ٹکنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ متطور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے گا انہو علیہ السلام نے فرمایا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقصیب کی ہے اس پر اب تو میری نصرت فرما مدد نصرت ہمیشہ اللہ ہی سے مانگنا انبیاء کی سنت ہے اور دعائیں مانگنا انبیاء کی سنت ہے ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی سورہ خود میں کہ کشتی سازی کا ہنر اور فن سب سے پہلے بنین و انسان کو خضرت نو علیہ السلام کے توسط سے وحی کے ذریعے سکھایا گیا تھا اس سے پہلے کشتی بانی یا جہاز سازی کا علم اور فن انسانیت کے پاس موجود نہیں تھا بہت سے علوم اور فن انبیاء کے توسط سے وحی کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائے گئے پھر صبح ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار کوچا کچھ واقعات اور کچھ آیات کی تفسیر سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ ہر جو مخلوق موجود ہے اس کے دو دو جوڑے رکھے جائیں اور کچھ میں الفاظ موجود ہیں کہ ہر ایک کا دو دو یعنی ایک ایک جوڑا رکھا جائے اس میں کچھ اختلاف پھر آئے البتہ یہاں سے واضح طور پر پتا چل رہا ہے کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے اور اس میں سوار کو جار اپنے اہل و ایال کو بھی اس میں سوار کر لے سوائے اس کے جن کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ کن کے حق میں تھا حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اصول دہرا لیجئے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کسی نیکوکار سے نیکوکار شخص کے ساتھ تعلق یا قرب نجات کا ذریعہ یا عذاب سے بچانے کا وسیلہ نقی بنے گا حضرت نو علیہ السلام جو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے والے اولو العظم نبی ہیں ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی عذاب سے نہیں بچائے گئے تھے بچایا جانا اور عذاب سے بچنے کا دارو مدار انسان کے اپنے ایمان اور اپنے عمل پر اس کا انحصار ہے ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا یہ اب غرق ہونے والے ہیں گویا یہ بات بھی مسلم حقیقت ثابت ہو رہی ہے کہ ایک اولو العظم نبی بھی اگر ظالموں کی سفارش کرے گا تو ان کی بات اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر ایک نبی کسی ظالم بیٹی یا بیٹے یا بیوی کے حوالے سے بھی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش اور شفاحت قبول نہیں کی جائے گی سفارش کرنے سے پہلے نبی کو یہ بات بتائی جارہی ہے یہ وہی شفاحت کا عقیدہ ہے منظر لذی یشفعو اندہو اللہ بی اذنے کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے سوائی جسے اللہ اذن دے اور اللہ جس کو اذن نہیں دے گا کوئی نبی بھی اس کی سفارش کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شفاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار بنا دے ان عامال کو اپنانے کی توفیق کتاب فرما جو شفاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقدار بنانے والی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا پھر جب تُو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے گا تو تُو کیا کہے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی حصول کیا مل رہا ہے کہ جب اللہ کسی عذاب سے کسی دشواری سے کسی مصیبت سے کسی شر سے بچا کے سکولت میں لوٹا دے تو کیا کرنا ہے تکبر نہیں کرنا گھومنڈ نہیں کرنا اپنے زورے بازو کا تسکرہ نہیں کرنا جب تکلیف ٹل جائے اور آسانی آ جائے جب دشواری ٹل جائے اور راحت مل جائے تو تکبر کی بجائے آجزی اور انکساری کر کے تالنے والے رب کا شکر کرنا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ تکلیف سے بچ جائے تو رب کا شکر کر اور کیا کہے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے دعا کونسی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو دعا سکھائی گویا دعا ایک پسندیدہ عمل بھی ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی سکھائی دعا کرنا پسندیدہ ہے نہ دعا کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو جو یہ دعا سکھائی تھی یہ کشتی پر سوار ہونے کی دعا تھی اس سے پہلے کشتی سازی کا عمل بھی نہیں تھا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کشتی بنانے کا طریقہ بتایا گیا کشتی سازی بتائی گئی کشتی پر سوار ہونے کے عدب اور سلی کے سکھائے گئے اور جب عدب اور سلی کے سکھائے گئے تو پہلا عدب کیا تھا نعمت کے ملنے پر رب کے شکر کا تذکرہ اور ویسے بھی سواری پر عدب ہونے کے انداز اور مسنون طریقے کیا ہیں ذکرِ الٰہی کا کرنا شکر کا کرنا اور پیسے پتا چل رہا ہے کہ تمام انبیاء کی سنتیں ان کی تعلیمات ان کے طریقے پلتے جلتے تھے دین ایک ہے رب ایک ہے رب کی تعلیم ایک ہے رب کے بتائیوے انداز اور اسلوب ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو سواری پر چڑھنے کے یہی آداب بتائیں ہیں کہ اللہ کا نام اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کا شکر کیا جائے تو تمام انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی پھر انہی میں سے خود ان کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی ہر نبی کو ایک خاص قوم میں سے اٹھایا جاتا تھا ہر نبی کی دعوت اللہ کی بندگی اور اللہ کے تقوی کی دعوت ہے تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر نبی نے توہید کا پیغام اور شرک سے نفی کی دعوت دی اس قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا ریزسٹنس اپوزیشن ہسٹیڈی ہمیشہ سرداروں کی طرف سے ہر نبی کے ساتھ رہی اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ رکھا تھا وہ کہنے لگے تھے یہ شخص نہیں ہے مگر ایک بشر تم جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہ کھاتے جو تم پیتے ہو وہ پیتے ہیں اب اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے یہ تمہیں اتنا دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ بہید نہیں بلکل بہید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی یہ ہی ہمیں مرنا ہے جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نے ہر نبی کی قوم نے نبی کو بشر ماننے سے انکار کیا اللہ کی وعدانیت کا انکار کیا اور آخرت زندگی بعد موت کے عقیدے کو قبول اور تسلیم کر کے اپنی زندگی کا حق کا بدلنے سے ریاکٹ اور ریزسٹنس کا طریقہ اختیار کیا فکر آخرت فکر آخرت وہ فکر ہے کہ جس کے دل میں اگر وہ فکر پیدا نہیں ہوتا اور عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے کہ جو دل میں راسخ نہیں ہوتا تو پھر عمل ممکن نہیں جب تک ایک شخص عقیدہ آخرت کو اپنے دل میں راسخ کرتا ہے جیسے بلکل شروع میں خودلل متقین کے لئے شرط کیا بتائی گئی تھی وَبِالآخِرَتِهُمْ يُو قِنُون جب قیامت کا یقین ہو جائے اور قیامت کا پختہ ایمان ہو جائے تب ہی انسان عمل کی طرف مائل ہوتا ہے وہ شخص جو فکر آخرت سے غافل ہیں یا جو عقیدہ آخرت کے اندر کمزور ہے تو وہ تو شترے بے مہار ہیں اس کو تو کسی چیز کی فکر نہیں جب اکاؤنٹیبلیٹی کا خوف جب تک نہیں ہوتا سزا جزا کا تصور نہیں ہوتا رہے دنیا میں نہیں مانتا سڑک کے اوپر ٹرافک لاؤس کو عبائیڈ کرنے کیلئے کیا سرورت ہے ٹرافک لاؤس ایک سے ایک law بناوا ہے لیکن وہ implement کرنے کیلئے کیا سروری ہے لوگوں کو پتا یہ مفید ہے اگر نہیں ہوگا تو فتنا فساد ہوگا نہیں ہوگا تو ایکسیڈنٹ ہوگا لیکن پھر بھی اس کے باوجود implementation کے لیے ٹرافک لاؤس کی implementation اور ٹرافک کے rules کی implementation کے لیے سزا سروری ہے لوگوں کو پتا ہے کہ light point میں نہیں رکیں گے تو چلا نوگا تو جب تک یہ سزا جزا کا تصور accountability کا تصور audit کا تصور جب تک نہ ہو تب تک عمل یا احکامات کا نفاظ ممکن نہیں اللہ سبحانہ تعالی اسی لیے یہ تین طریقے عمل کی طرف متحرک ہوتے ہیں اللہ کی محبت اللہ کا تقویٰ اور آخرت کی فکر یہ تین وہ چیزیں ہیں جو اپنے دل میں شدت سے پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں اور یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملتی ہیں قرآن کی محفل کی طرف جب دعوت دی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں ایک انکار ہوتا ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں ہمیشہ قرآن کی محفل میں ایک ہی بات ہاں ایک ہی بات ہے کیونکہ یہ ایک ہی بات ایک مومن کو ایمان کی طرف مائل قائل متحرک اور ثابت قدم رکھتی ہے دل میں تقویٰ نہ ہو دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور دل میں آخرت کی فکر اور یاد دہانی کا احساس نہ ہو تو انسان عمل کی طرف نہیں قائم رہت ان تینوں چیزوں کی لگاتار کانٹینیوز ریفریشنگ یاد دہانی ری انفورسمنٹ ضروری ہے اور ری انفورسمنٹ ان تینوں چیزوں کی میری اور آپ کی زبان سے نہیں اللہ کے کلام سے ہی ہو سکتی ہے اس لیے تعلق بالقرآن میں استقامت ضروری ہے آپ قرآن کی جو صورت پڑھ لیں جو رکو پڑھ لیں اس میں ڈائریکلی انڈائریکلی پیسیولی یا ایکٹیولی ان تین چیزوں کا تذکرہ ضرور آتا ہے کیونکہ جب تک یہ تین چیزیں موجود نہ ہو تب تک عمل نہیں ہوتا نہ عمل ہوگا نہ ثابت قدمی ہوگی نہ پختگی ہوگی نہ خلوص ہوگا نہ اخلاس ہوگا لہٰذا یہ تینوں چیزیں جو ہیں بار بار قرآن میں اس کی یاد دکھانی کی گئی اس لیے قرآن کے بزامین ہم رنگ بھی ہیں یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تقصیب کیے اس پر تو میری نصرت فرما جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب اپنے کیے پر پشتائیں گے آخر کا ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہنگام ماہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو قچرہ بنا کر پھینک دیا دور خوز ظالم قوم الحزبانت اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں ان کو ان کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ مومنون ایمان کا درست دے رہی ہے اطاعت کا درست دے رہی ہے اور یہ ایمان اور اطاعت کے طریقے کو راست کرنے کے لیے کبھی ہمارے جسم سے کبھی ہمیں کائنات سے کبھی ماضی کے قوموں اور کبھی مستقبل کے رودادوں سے نظارے دکھا کر بائت کرنے کی قائل کرنے کی کوشش کی جائے پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھائے سکی ہم نے پہ در پہ اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو حلاکی کرتے گئے یہاں تک کہ ان کو افسانہ بنا کے چھوڑ دیا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان نے سلطنت کے پاس بھیجا انہوں نے تقبر کیا بڑی دونکی لی کہنے لگے ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری باندھی ہے پس انہوں نے دونوں کو چھٹلا دیا اور حلاک ہونے والوں میں جا شامل ہوئے بتایا کیا جا رہا ہے مختلف مثالوں سے جو قوم اللہ اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرتی تھی افراد نے کیا وہ بھی عذاب سے دوچار ہوئے قوموں نے کیا وہ بھی عذاب سے دوچار ہوئے بتایا جا رہا ہے ایمان اور اطاعت کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بتا فرمائی تاکہ لوگوں کی رہنمائی کریں ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور اس کو سطح مرتفع پر رکھا جو اتمنان کی جگہ تھی اور چشمیں اس میں جاری تھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ربوہ پر رکھا ربوہ کس کو کہتے ہیں سورہ بکرہ میں بھی میز کی تفسیر کر چکی ہوں دہرالی جی ربوہ کہتے ہیں اس زمین کے حصے کو جو باقی سطح زمین سے ذرا سی بلند ہے انگلیش میں اگر ہم دیکھیں تو اسے پلاتو کہا جاتا ہے عربی میں ربوہ اردو میں سطح مرتفع اور انگلیش میں پلاتو کہا جاتا ہے پلاتو وہ زمین ہے یا سطح مرتفع وہ زمین کا علاقہ ہے جو باقی زمین کے مقابلے میں ذرا سا بلند ہوتا ہے ذرا سا اونچا ہوتا ہے لیکن جیسے اونچے پہاڑ ہیں وہ اوپر سے ہموار اور سیدھے اور فلات نہیں ہوتے لیکن پلاتو وہ اونچا زمین کا ٹکڑا ہے جو اوپر سے سیدھا اور کمبار بھی ہوتا ہے فلات ٹرین ذرا بلند ہے لیکن اوپر سے ہموار اور سیدھا ہے اور یہ وہ زمین ہے جس کی زمین بھی زرخیز ہوتی ہے ذرا بلند ہموار زرخیز اور ذرا بلندی کی وجہ سے اس کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے اس پر بارش بھی برستی ہے تو گویا یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو زرخیز باقی زمین کے مقابلے میں زادہ ہوتا ہے یہ سطح مرتفع کونسا ہے ہمیں پتا جلتا ہے یہ بیت اللحم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی وضائے حمل سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اللہ کے حکم سے یہ بیت المقدس میں جب اپنی عبادت کے لیے مختص ہو کر خالی ہو کر پردہ کر کے بیٹھ گئیں تھی تو جب ان کو حمل ہوا تو وضائے حمل سے پہلے یہ اپنی بستی کو چھوڑ کے خیر آباد کہہ کے جس دور دراز کے علاقے میں چلی گئیں تھی وہ یہ ربہ تھا وہ یہ پلاتو تھا جس کو تاریخ میں بیت اللہم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بڑی سرخیز زمین جس کے اوپر کھجوریں بھی تھی جس کے اوپر چشمیں بھی تھے اور یہ وہی بیت اللہم ہے جس کا اس دن ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں شبہ مہراج کا واقعہ جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا آسمان کا جو سفر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ کے بعد مدینہ کی بستی دکھائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہاں آپ حجت کر کے تشریف لائیں گے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تور سینہ وہ پہاڑ دکھایا گیا تھا اور پھر آپ کو بیت اللہم دکھایا گیا تو یہ وہی بیت اللہم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ مہراج کے موقع پر دکھایا گیا تھا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ وہ الگ تنہائی میں وضائح حمل کے لئے تشریف لے گئی تھی اور پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ سورہ مریم میں ہم وضاحت سے پڑھ سکتے ہیں ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آیا تھا اور اللہ کے فرشتے نے حکم دیا تھا کہ آپ خوف نہ کریں آپ غمزدہ نہ ہو اور یہ خجور کا تنہ جو ہیں وہ ہلائیں تو تازہ خجوریں جو ہیں وہ آپ کا ٹپک پڑھیں گی اور یہ چشمہ جو ہے اس کا پانی بھی پینے اپنی آنکھیں بھی ڈھنڈی کریں اور اپنی خجور کا طریقہ بھی اختیار کریں تو وہ وضائح حمل حضرت مریم کیلئے احسان کیا گیا تھا اور یہ وہ بیت اللہ حم کی جگہ ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یا ایوہر رسول اے رسول تو پھر کیا کرو قلو کھاؤ کوئی ایک بات یاد رکھئے گا شریعت میں اسلام قرآن اور دین کی تعلیمات کے مطابق کھانا پینا نا پسندیتا نہیں کھانا پینا قرآن میں ایک جائز جگہ آتا ہے قلو واشربو کھاؤ پیو ارے یہ کھانے پینے کے سب نباتات یہ حیوانات یہ نباتات یہ مویشی یہ جب اللہ نے ہمارے لئے حلال کیا یہ زمین کو میرے اور آپ کے لئے زمین کے سینے کو میرے اور آپ کے لئے اس نے دسترخان بنائے تو یہ سب چیزیں جو اللہ نے پیدا ہی ہماری خوراق کے لئے ہماری رزق کے لئے کی ہیں کھانا اور پینا ایک مسلمان کی زندگی میں نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ منع ہے نہ نا پسندیتا ہے بلکہ این اگر اپنی جسمانی طاقت اور قوت کو بہتر کرنے کے لئے اپنی عبادات کی طاقت پیدا کرنے کے لئے اپنی امت کی حفاظت کرنے کے لئے یا ویسے اپنا جسم کا حق دینے کے لئے کی جائے گی حدود اللہ کے مطابق تو یہ عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں کے مطابق کی جائے گی تو یہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہے تو کھانے پینے کا حکم دیا جارہ ہے کھاؤ پیو لیکن یاد رکھئے گا کھانے پینے کیا حکم بھی ہے اجازت بھی ہے پسندیتا بھی ہے سنت کے مطابق ہوا تو عبادت بھی ہے لیکن اس کے عطاب اور صدی اللہ نے قرآن کے ذریعے بھی سکھائیں اور حدیث کے ذریعے بھی سکھائیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھ جانا اسراف نہ کرنا حد سے زیادہ نہ بڑھنا اوورڈو نہ کرنا پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے کے بعد شکر کرو تو لہذا اللہ نے عدب ایٹیکیٹ سلیکے پابندیاں حدود قیود سب بتائیں کیا کھاؤ گے ہم سورہ مائدہ میں سورہ نام میں سورہ بکرہ میں پڑھ چکے کیسے کھاؤ گے وہ ہم پڑھتے جا رہے کھانے سے پہلے کیا کرو گے کھانے کے دوران کیا کرو گے کھانے کے بعد کیا کرو گے سارے انداز بتائے جا رہے تو اللہ نے فرمایا کھاؤ لیکن کس میں سے کھاؤ مینطوئی بات دہرانی جی آج میں بہت زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کری کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم پیچھے بہت وضاحت سے پڑ چکے مختصر ان کو دہر آ رہے ہیں کھانا ہے تو کونسی چیز کھاؤ تو یہ بات تو یہ بات سے کیا مراد ہے تین چیزیں ایک تو مطلب تویب کا مطلب لٹرل مطلب پاک ساب ستری مومن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بارہاں مطالبہ کیا ہے کھانا کھانا ہے تو پاک ساب سترا کھانا کھانا گندہ گلا سڑا بدبودار متافن کنٹامنیٹڈ پلیوٹڈ انفیکٹڈ راٹڈڈ کھانا نہ کھانا کیوں بھئی ارے گندہ برا سلا کھاؤ گے تمہاری صحت خراب ہوگی تمہاری صلاحیتیں خراب ہوگی تمہارا وقت برباد ہوگا اللہ نہیں چاہتا کاری قرآن کی صلاحیتیں اور وقت اور اس کی صحت خراب ہو اس نے دین کا کام کرنا ہے اس نے بندگی کرنی ہے اس نے عبادت کرنی ہے اس نے اطاعت کرنی ہے اللہ ان تمام چیزوں میں خلل نہیں پیدا کرنا چاہتا اور اللہ اس کا خیر کھا ہے اس کو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو تویب کہہ کر اپنی صحت اپنی اوقات اپنی صلاحیتوں کو بچانے کا طریقہ اختیار کرنے کو مائل کیا جا رہا ہے تویب کھاؤ اور ویسے بھی جیسا کھاؤگے کھانے کی تاثیر ہے اس کی تاثیر ہوگی گندہ کھاؤگے آخلاق بھی گندے نگاہیں بھی گندی زبان بھی گندے معاملات بھی گندے دل بھی گندہ سوچے بھی گندی تو جیسا کھاؤگے ویسی تاثیر ہوگی تو لہٰذا کھایا ہی تویب کرو کیونکہ تویب کھاؤگے تو تمہارے دل دماغ ہواش تمہارے رویے تمہاری زبان بول چال سب تویب ہو جائے گی اور تخور و شطر و لیمان بھی پاک صاحب سترا کہو اس کی اپنی تاثیر تویب سے دوسرا مراد رزق حلال چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے انما حرم علیکم المیت تودمو والاحم القنزیر وہ جو متفرق چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مائدہ میں سورہ نام میں سورہ بکرہ میں آیات کے ذریعے جو کھانا حرام کر دیا کیا وہ حرام چیزیں غیر تویب ہیں پاکیزہ کھانا اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ حلال اور جائز چیزیں تویب ہیں بکری کا گوشت ہے جو زبی والا ہے غیر زبی بکری کا گوشت بھی تویب نہیں ہے قنزیر کا گوشت جو ہے وہ غیر تویب ہے شراب جو ہے وہ غیر تویب ہے تو یا حلال اور حرام کے حوالے سے بھی تویب کا فیصلہ ہے اور تویب کا تیسلا مطلب جو تفاصیر میں آتا ہے وہ رزق خلال ہے چاہے وہ ایک زبی کا زبی کے ذریعے زبا کی جانے والی بکری کا گوشت ہے لیکن وہ آمدنی حرام ہے تو پھر بھی وہ غیر تویب ہے تو گویا تین کیٹیگریز میں تویب میں آتی ہیں ایک تو وہ رزق خلال ہونا ضروری ہے جس قمائی کے ساتھ کھایا جارہے وہ رزق خلال ہونا ضروری ہے اگر وہ رزق خلال نہ ہوا تو بھی وہ غیر تویب ہوگا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا خلال اور حرام کے پیمانے کے مطابق ہونا ضروری ہے اگر وہ قرآن کے خلال اور حرام کے پیمانے کے مطابق نہ ہوا پھر بھی وہ غیر تویب ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد وہ صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے گندہ گلہ سڑا مطافن بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ تین شرائط ہمیں کھانے کے ساتھ بابند کی گئیں تویب کھاؤ رزق حرام رزق حرام سے کمایا ہوا کھانا اور سجایا ہوا دستر خان کھانے کے حوالے سے غیر تویب ہیں آج میرے معاشرے میں رزق حرام بہت عام ہے رزق حرام کی قباہت جنہ حدیث سے ثابت ہیں ان کو میں بہت دفعہ دوراتی ہوں کیونکہ آج حقیقتاً رزق حلال کھانے والے آج ہمارے معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے یہ علامات قیامت میں سے ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا نا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانی ہوگی کہ لوگ حلال کھانے والے پر حیرت کریں گے حالانکہ حلال کھانے والے پر حیرت نہیں حرام کھانے والے پر حیرت اور نفرت کا اظہار کرنا ضروری ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ حیران ہوگے کہ یہ رزق حلال کھا رہے ہیں اور یہ آج کا دور ہے حقیقتاً رزق حلال ہمارے معاشرے میں سے بہت زیادہ اٹھتا چلا جا رہے ہیں اور اس کے حرام کی قراخت بھی اٹھتی جا رہی ہے اس کے پہچان بھی اٹھتی جا رہی ہے کچھ حدیث دورا لیجئے یہ اتنی اہم ہے نا اور یہ یہ چیزیں شاید ہمارے معاشرے میں عام ہی نہیں ہوئے اس لئے ہمارے معاشرے کے اندر یہ رزق حرام بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں ہم خواتین کے لئے پڑھنا ہے اس لئے ضروری ہے کہ انشاءاللہ میں اور آپ پڑھیں گے اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو ان حدیث سے مطارف کریں گے تو شاید شاید نہیں یقینا یہ قلام رنگ لائے گا دہارہ لیجئے اور لکھ لیجئے اور معاشرے کو مطارف کرنے کا طریقہ اختیار کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال سے دیا وہ صدقہ قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا ایک کراس لگ گیا رزق حرام سے صدقہ خیرات کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا اور میں آپ کو بتاؤ شیطان شیطان جتنے حرام رزق کھانے والے ہیں ان کے دلوں میں یہی تو فتنہ ڈالتا ہے سارے معاشرے کے رشوت خوروں کو شیطان نے یہی تھپکی دی ہے ارے جتنی دیر سرکاری نوکری ہے جتنی دیر پولیس کی نوکری ہے جتنی دیر یہ پیٹی قائم ہے اتنی دیر کمالے آخری عمر میں تو مسجد بنا دینا آخری عمر میں تو صدقہ خیرات کر کے پانی کی چھبیلیں لگا دینا گناہ بخش جائیں گے حرام مان سے دیا وقت صدقہ قبول نہیں ہوگا حرام مان سے دیا وقت صدقہ قبول نہیں ہوگا پھر حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ساتھ بن ابی وقاس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ میں مقبولت دعا ہو جاؤں میری دعائیں قبول ہونے لگیں دل کرتا ہے نا اب پھر ظاہر بخشش بھی تو ایک دعا ہی ہے مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ میں مقبولت دعا ہو جاؤں آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو کیا پتہ چل رہے ہیں قویہ دعاوں کی قبولیت کیلئے پھر ایک بہت بڑا نسخہ کیا ہے رزق حلال اور دعاوں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے رزق حرام اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سود کھانے والے شراب پینے والے کی دعا لائلہ تل قدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی یہ حرام رزق دراؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے اور بنے گا اور قیامت تک بنے گا حدیث کا وعدہ ہے ایک اور وعدہ رزق حرام کے حوالے سے ایک اور واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص سہرہ میں سفر کرنے والا ایک مسافر اس حال میں آتا ہے کہ اس کا لباس میلہ کچیلہ ہے پراغندہ ہے بال بکھرے ہیں مسافر ہے مظلوم ہے آپ کے بتائیں ان لوگ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا قبولیت دعا کا فلسفہ ہم پڑھ چکے ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے ایک مسافر ہے سہرہ میں سفر کر کے آ رہے ہیں اس کا لباس جو ہے وہ پراغندہ ہے اس کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو قبولیت دعا کی پچھلی شرائط موجود ہے آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اتنا بڑا ڈانٹ ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام ہے دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے رزقِ حرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لکمہ جانتے بوجھتے رزقِ حرام کا کھایا اسے پتہ حرام ہے سود کی آمدنی ہے یا کوئی بھی حرام طریقے سے کیوئی آمدنی ہے جس نے ایک لکمہ بھی جانتے بوجھتے یہ اپنے لئے کسی اور کے لئے نہیں ہے حرام رزق اسی کے لئے حرام ہے جو اپنے ہاتھوں سے قصب اور کمائی کرتا ہے دوسروں کے لئے نہیں ہے کسی کو وہ توفہ دیتا ہے اس کے لئے حرام نہیں ہے کسی کو وہ اس کی ملازمت کی عجرت دیتا ہے وہ اس کے لئے حرام نہیں ہے رزقِ حرام اس کے لئے اپنے ہاتھوں سے خدا نخستہ کمار ہے جس نے ایک لکمہ بھی حرام رزقہ جانتے بوش دکھایا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہے اب ذرا سم اپ کر لیجئے صدقہ قبول نہیں دعا قبول نہیں نماز قبول نہیں اب خود ہی سوچ کے بتا دیجئے کہ جس کی یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوں گی اس کا انجام کیا ہوگا انجام آپ نے قور حدیث میں سمرائز کر دیا آپ نے پرمایا جو گوشت حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے ارے اس نے تو جنت کی کنجی تیار کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی نماز جنت کی کنجی ہے قبول ہی نہیں ہوئی جو گوشت حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے اور جو گوشت حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے صدقہ تو قبول ہی نہیں جہنم کی آج کیا خاک بجھے گی اللہ واجر نمی نمار اللہ زبانہ تعالی رزق خلال کی پہچان عطا فرماتے اللہ اس کی کراہت عطا فرماتے اللہ اس کی کراہت اس کی نفرت اس کی پہچان نہیں ہمارے گھر کے مردوں کو بھی عطا فرماتے اور اللہ آج کے اس فتنوں کے دور میں ہمارے گھر کے مردوں کے لیے رزق خلال کی رزق خلال کو پانا آسان اور سہل کر دے اللہ عزت کے ساتھ عبرو کے ساتھ رزق خلال عطا فرماتے اور اللہ تو جتنا عطا فرمائے اس پر ہمیں توقل اور کنات عطا فرماتے اللہ عدم توقل کی وجہ سے خیرام کی طرف بڑھنے والا بدنصیب نہ پنا اللہ ہم عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک اللہ نے فرمایا کھاؤ کھاؤ لیکن کونسی کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ چیزیں کھا کر کیا کرو وعمل صالحًا ارے پاکیزہ کھاؤگے تو عمل صالح ہوں گے نہ اگر تمہارا رزق کرام ہوگا تو تمہارے عمل کیسے حلال ہوں گے کھانے کی تحصیر ہے غیر تو یہ اب کھاؤگے عمل بھی غیر تو یہ اب ہوں گے اللہ کی حدود سے زیادہ کھاؤگے اللہ کی قیود کے بتائے میں معاملے سے کھانے میں تجاوز کرو گے تمہارا تجاوز حدود اللہ اور احکاماتِ الٰہی کی حدود سے تجاوز تمہارے کھانے تک نہیں رسٹرکٹیڈ رہے گا پھر باقی معاملات میں بھی تجاوز ہوگا تمہارا عمل عمل سوالے نہیں رہے گا اگر تم کھانے پر اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن اور کٹیل کنٹرول نہیں کر سکو گے تو ضبط نفس باقی معاملات میں کہاں ہوگا اللہ کے حلال اور حرم کے مطابق کھاؤ تاکہ تمہارے عمل سوالے بن جائے تو یہ باقصاف کھاؤ تاکہ تاثیر کے اندر سوالہیت آ جائے اور پھر حلال کھاؤ تاکہ عمل بھی حلال کرنے والے کچھ نصیب بن جاؤ حرام سے بچو باطل سے بچو حق کو اپناو حق کے احکامات کو مانو کہ تو حق کے احکامات اپنانے کی توفیق ہوگی اور پھر یہ بھی ہے کھاؤ پاکیزہ کھاؤ اور پاکیزہ کھانے کے بعد بھی اتنا نہ کھانے نہ کہ عمل ہی میں رکا بٹا جائے کھانے کے بعد عمل کرنے کے قابل رہ جانا بس سیار خوری بھر حق جب بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں نا میں نے تو اتنا کھا لی اب تو سانس بھی نہیں لیا جا رہا آئے اب تو پسلیاں بھی دکھنے لگی ہیں نگاہ تب بھی نہیں بھری ہوتی بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو کیا کرو اب تو سانس بھی نہیں لیکن کھانے پر یہ بھی دل کر رہے ہیں مومن کتنی آنٹوں میں کھاتا ہے مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے شیطان سانتوں میں کھاتا ہے تو لہٰذا اللہ نے کہا کھاؤ پیو لیکن یاد رکھنا ہے اتنا کھانا کہ کھانے کے بعد سوالے عمل کرنے کے قابل رہ جاؤ جب بہت زیادہ بھر جاتے ہیں تو وہ بھاری بھر کم جسم کے ساتھ نمازوں میں خوشو خوشو نہیں رہتا نا اوہ فتنہ کھالی ہے احساس نہیں لیکن آبھی تو نماز بھی پڑھنی ہے آپ سمجھ آیا کھاؤ پیو لیکن اتنا کھانا کے عمل سوالے رہ جائے اور پھر اتنا کھانا کہ تمہاری زندگی کھانا ہی نہ بن جائے کھانے کے چکر میں اتنا نہ علج جانا کہ بس صبح سے شام تک زندگی کھانا بن جائے اور سوالے عمل رکابت بن جائے آج کھانا پینا یہ کشادہ دسترخان واقعی عمل سوالے میں رکابت ہے یہ بات ہم سورہ بکرہ میں کر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب سہرہ میں آباد کیا تھا تو منر سلوہ کیوں دیا تھا ایک سنگل ڈش اللہ اسمان میں سے متفرق چیزیں بھی اتار سکتا تھا کبھی مرگ کبھی مرغابی کبھی کچھ اتر سکتا تھا ہمیشہ من سلوہ کیوں خوراک میں سادگی کی عادت تاکہ انباؤ اقسام کے کھانے اور زندگی کھانا بن جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے آلہ کام نہیں ہو سکتے اللہ نے کہا کھاؤ پیو یہ میں نے زمین تمہارے سینہ اس کا تمہارے لئے دسترخان بنایا ہے کھانے پینے کے بعد اسراف نہ کرنا کھانے پینے کے بعد شکر کرنا طیب کھانا اور ایسا اور اتنا اور اس حد تک کھانا کہ عمل کرنے کے قابل رہ جاؤ انی بما تعملون علیم جو تم عمل کروگے جو تم حرام کھاؤگے جو تم غیر طیب کھاؤگے حدود اللہ سے تجاوز کھاؤگے جو اسراف کروگے جو کھانے کے بعد نشکری کروگے ناک بھون چڑاؤگے مجھے اس کا بھی پتہ ہے اور عمل کرنے کے بعد کھانے کے بعد سوالے عمل سے رکو کہ میں اس کا بھی پتہ ہے میں نے جو تمہیں کھانے پینے کے لئے فرصتیں دیئے ہیں اور فراغتیں دیئے ہیں شادگیاں دیئے ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے اور کھانے کے بعد جو تمہارے روئی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں اللہم اچھا علی سبوروں اچھا علی شکورہ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں بس تم مجھ سے ڈرو مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کا مطلب فرقہ فرقہ بن گئے گرو گرو بن گئے اختلافات کر دیئے مسلک پرستی بن گئے اور جماعتیں بن گئے دھڑے بن گئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی گرو نے ایک ٹکڑا پکڑ کے اسی پر عمل شروع کر دیا اور دوسرے گرو نے دوسرے ٹکڑے پر عمل شروع کر دیا اللہ آگے بتا رہا ہے ہر گرو کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے اور واقعی کر آج بھی آپ دیکھیں تو دینداری کے مختلف ٹکڑے کر دیئے گئے جو لوگ کسی ایک دین کے پہلو کو پکڑ لیتے ہیں وہ اسی میں مگن ہو کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں آپ نے بہت سے دیندار لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ صرف شاید دینداری لمبی لمبی تسبیح اور وظیفوں کا نام لیتے ہیں کچھ لوگ صرف خدمت خلق کو دینداری سمجھتے ہیں کچھ لوگ صرف لمبے لمبے نوافل اور تحجد گزاری کو دینداری سمجھتے ہیں کچھ لوگ صرف جہاد کو دینداری سمجھتے ہیں کچھ لوگ صرف قرآن کی تعلیم اور اشاد کو ہی دینداری سمجھتے ہیں اور باقی سارے زندگی کے شعبے معاملات حقوق البات چھوڑ دیتے ہیں نہیں دین ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے کامل ایک پورے کا پورا کامپننٹ ہے ادخلو فسل مقاف تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اس دین کے ٹکڑے اس کے حصے کر کے ایک ایک حصہ پکڑ کے اپنی زندگی میں مست نہ رہو نیکی کہتا صور کیا سکھایا گیا تھا آہت البر میں کوئی ایک ٹکڑا پکڑ لو تم صرف رفائی آمہ کے کام پکڑ لو غریبوں مسکینوں کو کھانا پکڑ کھلانا زندگی کا شعبہ سمجھ لو نہیں اور پھر اس کے بعد کیا دائیورس کانسپٹس ہیں ہم دین کو سپلٹ اپ کر کے دینداری کا درام نہیں لے سکتے دین ایک پورے کا پورا دین ایک پورے کا پورا ذابطہ حیات ہے ایک مکمل نظام زندگی ہے اس میں سے کسی ایک شعبے کو پکڑ لینا یا کسی ایک نیکی کو پکڑ کے سنگل ٹریک مائنڈڈ ہو کر ایک ہی زندگی کے اندر نیکی کرتے رہنا یہ مومن کا طریقہ اور شیوہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے چھوڑ دو ڈوبے رہے ہیں اپنی گفلت میں ایک وقت خاص تک کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا وہ بھلائیاں دینے میں سرگر میں مال اور اولاد کی کسرت خیر ہے بھلائی ہے اللہ کی نعمت بھی ہے اللہ کا انام بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے لیکن یہ تصور کرنا کہ مال یا اولاد کی کسرت اللہ کی رزاق کا پیمانہ ہے یا اللہ کی رزاق کی نشان نہیں ہے یہ غلط ہے اگر کوئی یہ تصور کرے کہ میرے پاس مال بہت ہے یا میرے پاس اولاد کثیر ہے یا میرے پاس حکومت عوضہ اقتدار بہت ہے تو میرا رب مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے رواز رہے ہیں یاد رکھئے گا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے مال کی کسرت یا دنیا کی نعمتوں کی کسرت اللہ کی رزاق کا پیمانہ نہیں ہے اور نہ ہی مال کی نعمتوں کی کمی اللہ کی ناراضگی کا پیمانہ ہے اس کا اللہ کی رزا یا ناراضگی کے ساتھ کوئی تعلق وٹسوئیور نہیں ہے یہ سب کیا ہیں یہ امتحان کے پرچے یہ آزمائشیں ہیں یہ امتحان کے پرچے ہیں یہ صرف اللہ پرکھنے کیلئے دیتا ہے کسی کو کم دے کر کسی کو زیادہ دے کر اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی یا رزا کو منصوب کرنا یہ قرآن کی تعلیمات کے برخلاف ہے اصل معاملہ کا انہیں شعور ہی نہیں اصل معاملہ کیا ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ امتحان ہے آزمائش کا کے اندر امتحان کے پرچے ہیں ان اللہ زینہ ہم من خشیت ربہم مشفقون وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے خشیت سے کیا کرتے ہیں مشفقون شین فا قوف درنے کے حوالے سے ہے لیکن یہ خاص قسم کا در ہے مشفقون وہ ڈرنے والے ہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں ڈرنے کی مختلف کیفیت ڈرنے کی ایک کیفیت ہی ہوتی ہے کسی کی مار سے ڈرتے ہیں کسی کی سزا سے ڈرتے ہیں کسی کی پکڑ سے ڈرتے ہیں کسی کی کسی کی پوچھ گچ سے ڈرتے ہیں کسی کی عذیت رسانی سے ڈرتے ہیں ایسا ہے نا ڈر اور ایک ڈر یہ ہے ناراضگی سے ڈرنا یہ محبت کا ڈر ہے وہ جو میرا خالق ہے جس نے مجھے کتنی محبت سے نکسک درست کر کے بنایا ہے جس نے نکسک درست کر کے میری جھولی میں میری اولادیں ڈالی ہیں جو مجھے مال دیتا ہے جو مجھے عزت دے رہا ہے جو میری اور میری اولادوں کی ربوبیت کر رہا ہے مجھے اسے شدید محبت ہے وہ میرا محبوب رب روٹ گیا یہ رب کے روٹ جانے کا اپنے رحمان اپنے خالق اپنے رب اپنے مالک اپنے رازق اپنے الودود کے روٹ جانے کا جو خوف ہے نا یہ مشفقون کی صفت ہے یہ صرف اللہ کی اللہ کے آگ اور اللہ کے ان ہتھوڑوں اور بچھوں کا ڈر نہیں ہے یہ ایک محبت کا ڈر ہے جو ماں کو خوف ہوتا ہے میرا بیٹھا روٹ جائے گا جو پیوی کو خوف ہوتا ہے میرا شوہر روٹ جائے گا جو بساقات ہمیں اپنی برادری کا ڈر ہوتا ہے میری برادری مجھ سے نا تا توڑ لے گی تو یہ جو محبتوں کا ڈر ہے یہ مشفقون کی صفت ہیں اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب جاتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں جن کو رب کے روٹ جانے کا ڈر ہے پھر وہ اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ شرک وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ غزبناک کرتا ہے جن کی قیفیت مشفقون ہے تو مشفقون کرنے والے پھر شرک سے سب سے زیادہ پچھتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر مشفقون کی قیفیت کیا ہے مشفقون کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں اور پھر بھی ان کے دل کام پرہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی طرف پلٹ نہ ہے اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود بھی ڈر رہے ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستد احمد میں ترمزیم ابن ماجہ میں ابن جریر سے رکل کیا گیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے زنا کرتا ہے شراب نوسی کرتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے صدیق کی بیٹی اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے اور پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے یہ کون سا ڈر ہے جو میں نے آپ کو پیچھے سبق میں بھی بتایا تھا کہ جب نیک عمل کریں تو پانچ چیزوں کا فکر ضرور کیا کریں یہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اس کے پاپجو در رہے ہیں یہ در کیا ہے پانچ چیزوں کا فکر ہے یہ سب سے پہلا فکر عمل کرتے ہوئے فکر کہ پتہ نہیں میرے عمل میں لگن ہے بھی کہ نہیں اللہ کی رضا کے پیمانے کے مطابق میرے عمل کے اندر لگن زوق شوق تڑپ اور خلوص میرے عمل کے اندر اس پیمانے اس میار کے مطابق کبھی آیا بھی ہے کہ نہیں یہ پہلا ڈر ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی ڈر نہ کہ میری نماز میں خوشو خوضو کا وہ پیمانہ ہے بھی ہے کہ نہیں جو اللہ کی قابل قبول ہے جسے اللہ راضی ہوگا دوسرا ڈر اپنے عمل کی قبولیت کا ڈر میں نے کر تو دیا ہے فتح نہیں اللہ قبول کرے گا بھی کہ نہیں میری صحبادت کے بعد اللہ راضی ہوگا بھی کہ نہیں یہ عمل میرے ہاں کا میرے لئے رضا کا ذریعہ بنے گا بھی کہ نہیں یہ دوسرا فکر ہے جو میں کرنا ضروری ہے پھر تیسری چیز اس کی استقامت استقامت کی فکر اب بھی تو کر رہی ہوں پتہ نہیں آگے سے فکر استقامت کی رکھنی بھی ضروری ہے ربنا سبت قلب یہ فکر ہے اللہ مرتے دمدک اس وقت آدمیں آخر اس پر جمی رہوں آج تو قرآن پڑھ رہی ہوں آج تو قرآن سے جوڑی ہوں سن رہی ہوں سنا رہی ہوں یہ فکر کہ اللہ آخری سانسوں تک جوڑی رہوں یہ بھی فکر ضروری ہے اور پھر یہ بھی فکر ضروری ہے کہ کر تو رہی ہوں اللہ اس کا بہترین عجر بڑھا چڑھا کی عجر دینا سبحانہ ربی کا رب العزت اما یسیفون اسی لئے تو سکھائی کی دعا اب پھر پانچمہ فکر یہ کہ اللہ کر تو لی یا نیکی اب اس کا عجر بھی ضائع نہ کر دوں اس کے عجر کی حفاظت کی فکر تو یہ پانچ چیزیں وہ دیتے ہیں کبھی اپنا مال خج کر رہے ہیں کبھی اپنی جانیں خج کر رہے ہیں کبھی اپنی نینے قربان کر رہے ہیں کبھی تھکاوٹیں برداشت کر رہے ہیں کبھی دردیں برداشت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کبھی لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اندر سے دل دار رہے ہیں پتہ نہیں میرے دل کی قیفیت کیا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے ذوق اور شوق کتنا ہے پتہ نہیں اس عمل میں استقامت بھی رہ گی کی نہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرتا بھی ہے کی نہیں پتہ نہیں بڑھ چڑھ کے ایلزر ملتا بھی ہے کی نہیں اور پتہ نہیں کوئی میں بات میں ایسا عمل نہ کر دوں کہ یہ ضائع ہو جائے یہ تقویٰ ہے اور یہ مشفقون ہے اور یہ اللہ کی محبت نے کیا جانے والا عمل اللہ ہمیں سب کچھ ہی عطا فرماتے ہم کسی شخص کو اس کی مقترد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے قرآن میں اس سے پہلے بھی آئی ہے پھر دہرالی جی یہ مطلب کیا ہے آج بنیادی طور پر ساری تفسیر وہ ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں میں اس لئے اس کو بہت بریفری دہر آ رہی ہوں اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا پہلا مطلب شریعت اور دین کے احکامات فطری احکامات ہیں اسلام دین فطرت ہے قرآن حدیث کے جتنے تعلیمات احبادات اقائد احکامات حلال حرام جائز ناجائز کے تصورات ہمیں سکھائے گئے ہیں اور جن کی اطاعت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ان نیچرل نہیں ہے فطری طور پر ان پر عمل کرنا بڑا آسان ہے سہل ہے ہمارا دین وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کر بھیجا کیا ہے اور اس سے ملتے جلدے مفہوم والی آیت لایک راہا فید دین سورہ بکرہ کی آئیت دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین کے احکامات دینے کے باوجود بھی اس کے اندر مزید لچک بھی دیتا ہے سہولتیں بھی دیتا ہے نرمیاں بھی دیتا ہے مثلا ایک شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی ریڑ کی ہڈی کے موروں میں تکلیف ہے اس کے گھٹنے کے جوڑوں میں تکلیف ہے لا نقلف و نفس ان اللہ وہ سہاں اللہ اس پر مجبور نہیں کرے گا خدادات تکلیف ہے بیماری ہے عزر ہے زوف ہے کمزوری ہے مازوری ہے بیٹھ کے پڑھ لو جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ رہا اللہ اس کو کھڑا ہو کے پڑھنے پر مقلف نہیں کرے گا ارے خدادات تکلیف پر وہ رب مقلف نہیں کرے گا نابینا سے یہ نہیں پوچھے گا ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا تو لہٰذا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے وہ لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو شریعت کے عقامات میں لچک ہے جس کے پاس مالی استطاعت میں اسے صدقہ خیرات کا نہیں پوچھا جائے گا جو صاحب استطاعت نے اس پر حج فرض نہیں کیا گیا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ شریعت نے عقامات ہی نہیں ڈالے جس کی جان مال عزت عبرو کو خطر ہے اس کو جمعہ چھوڑ دینے کا عذر دے دیا گیا گرمی بہت زیادہ موسلہ دھار بارش اور یالہ باری کے موسم میں باجمات نماز کو چھوڑنے کا عذر دے دیا گیا لا نکلفو نفسن اللہ وہ صاحب تمہاری طاقتوں سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا پھر قیامت کے دن حساب کتاب کے حوالے سے بھی اللہ قیامت کے دن بھی سوال جواب معاخصہ حساب کتاب اللہمہ حسبنا خیصہ پہ یہ سیرہ لیکن اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ سوال نہیں کرے گا ایک نابینہ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے تھے فجر کے بعد ہاں اسے سماعت کا سوال تو کیا جا سکتا ہے اس سے ناظرہ کا سوال نہیں ہوگا ایک معذور سے جو معذور ہے اپہا جائے نہیں چل سکتا پارلائزڈ ہے اس سے باجمات نماز میں نہ حاضر ہونے کا سوال نہیں کیا جائے گا کسی اور معذور سے جہاد میں نہ جانے کا سوال نہیں کیا جائے گا ایک جاہل سے ایک انپڑ سے شاید دین کی دعوت اور اشاد کی کمی کا سوال نہیں کیا جائے گا تو یاد رکھئے گا دین کے احکامات میں بھی تنگی نہیں احکامات دینے کے بعد صاحبِ عذر کے لیے بھی تنگی نہیں اور قیامت کے دن سوال جواب میں بھی تنگی نہیں ہے اللہمہ حاسب ناقصہ بھی اسیرہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک احال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے اور لوگوں پر ظلم کرنا باہرحال نہیں کیا جائے گا مگر یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اللہ نے قیامت کا دن عدل ہی کے لیے برپا کیا ہے وہ عدل کرے گا حق داروں کو ان کا حق دلائے گا حق اور باطل کی حقانیت کو ثابت کرے گا عدل کے قیامے کے لیے تو قیامت کا دن برپا کیا گیا ہے تو کیا اللہ عادل سے پھر قیامت کے دن عدل مانگنا ہے اللہ سے عدل مانگا کریں نہیں مجھے بہت ہی وہ پیارا لگتا پنجابی زبان کا شہر ہے لیکن دہرہ لیجی عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے ہو عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے ہو کرم کریں تے بخشے جاوڑ میں جیوی موکالے ہو ہم جیسے سیاہکار اور ہم سے گناہکار لوگ بھی اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ ضروری بخش دیے جائیں گے اللہ سے اللہ کا عدل نہیں اس کا کرم اس کا فضل اس کی رحمت اس کی بخشش مانگا کریں میں اور آپ عدل کے متقاضی نہیں ہو سکتے اللہ ہم سب پر رہم فرمانا اللہ اپنا کرم شامل حال فرمانا اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا یا رحم الراخمین اللہ تو موئز ہے اللہ تو نے دنیا میں اتنی عزتیں دے دی اللہ تو نے دنیا میں اتنی عزتوں سے نواز دیا اس تعلق بالقرآن میں اتنا سکینہ اور اتنا سکون اتنی نام بری اور اتنی شورت دے دی اللہ اس دن بھی عزتیں اطاف فرماتے ہیں اللہ اس دن کی زلطوں سے بچا لے اللہ ہمارے اندر اتنے عیبوں پر پردہ ہی ڈال رکھا ہے اللہ اس دن بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینا اللہ اس دن بھی ہمیں زلطوں رسوائیوں سے بچا لینا اللہ تیری اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر بھی عذاب سے بچا دیتا ہے اللہ تیری اتنی سرکشیاں کرتے ہیں تیری عبادت میں اتنی کمیاں اتنی کتائیاں کرتے ہیں یار غم الرحمین تو پھر بھی ماف کر دیتا ہے اللہ اس دن بھی ماف کر دینا اللہ اس دن بھی ماف کر دینا رب فر ورحم وانتا خیر الرحمین اللہ محاسب ناخصہ بیسی رہی ان کے عمال بھی اس طریقے کے اوپر جس کا ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں وہ اپنے کرتود کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان مترفین کو پکڑیں گے اللہ فرمارے ہیں ہم ان کے مترفین کو پکڑیں گے مترفین کون ہوتے ہیں کھاتے پیتے لوگ اسودہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں فرمارے ہیں کہ ہم کن کو پکڑیں گے یاد رکھئے گا ان لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا جن کے پاس دنیا میں دینے کو کچھ نہیں تھا قیامت میں ان کو پکڑا جا رہا ہے جو مترفین تھے اسودہ لوگ تھے جن کے پاس مال تھے کوٹیاں تھی جائداتیں تھی عودے تھی عکومت تھی اقدار تھے شاید اولادیں تھی طاقت تھا علم تھا قوت تھا سب کچھ تھا ان مترفین کو پکڑا جا رہے ہیں کیوں پکڑا جا رہے ہیں خالی ہاتھ مپلسوں کو کنگلوں کو نہیں پکڑا جا رہا ہے جو صدقہ خیرات کر کے نہیں آ رہے ہیں وہ تو ان پر بوجھ نہیں ڈالے گا اللہ ان کی طاقت سے زیادہ پکڑا کے جن کو جا رہے ہیں جن کے پاس تھا اور تھا تو صحیح لیکن جو تھا اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے لیے نجات کا طریقہ اختیار نہیں کی یہ امت کے بانچ امت کے فقیر امت کے مفلس آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میری امت کا فقیر کون ہے میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے یہ مترفین ہیں میری بہنوں میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر تو وہ شخص ہوگا جس کے پاس مال تھا اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے نجات کا ذریعہ نہیں بنائے پھر سوال کیا تمہیں معلوم ہے میری امت کا بانچ کون ہوگا بانچ کہتے ہیں لاولاد کو آپ نے فرمایا میری امت کا بانچ وہ شخص نہیں ہے جس کی اولاد نہیں ہے میری امت کا بانچ تو وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اولاد دی اللہ ہم محاسب ناخصہ بھی سیرا اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہماری تربیت اور ہماری کوشش اور قابشوں میں برکتیں عطا فرما میری امت کا بانچ تو وہ شخص ہے جس کی اولاد ہے اور جس نے اپنے اولاد کو اپنے لئے صدقہ اجاریہ نہیں بنایا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے اور ہمیں اپنے والدین کیلئے صدقہ اجاریہ بنا دی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ قیامت کے دن ہم مترفین کو پکڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیجئے آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے مسکین رکھنا مجھے مسکین رکھنا مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی فوت کرنا اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر کرنا پوچھا کہ آپ کیوں دعا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیونکہ قیامت کے دن مسکین مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اللہ حساب آسان لہ لیکن یاد رکھئے کہ جس کے پاس جتنا کچھ ہے حساب دینے کیلئے اس کا سوال ہتنا ہی لمبا ہے جس کے پاس جتنا کچھ ہے اس کا سوال ہتنا ہی لمبا ہے اس کا حساب ہتنا ہی لمبا ہے جس کے پاس دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں اس نے حساب کیا دینا ہے اللہ جو تنہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ ان کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی نجات اور اپنی آخرت کی فلاق کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان مترفین کو پکڑیں گے اِزَا هُمْ يَجْرَعُونَ تب وہ کیا کریں گے وہ چیخیں گے وہ چلائیں گے دنیا میں تو مست تھے نا دنیا میں تو لوگ چیخ چیخ کے ان کو دین کی طرح بلاتے تھے آؤ ادھر آؤ اس کو سمجھو دو قرآن نے ان کو چیخ چیخ کر کہا تھا اے لوگو خرچ کرو خرچ کرو اس دن سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے گی لَا يَنْفِو مَعْلُوا مَبَنِينَ تمہیں تمہارے بیٹے تمہارے مال کام نہیں دیں گے اس سے پہلے خرچ کر لو لَا فِيهِ خُلَّةٌ وَلَا شِفَاةٌ وَالْقَافِرُونَ هُمْ وَزْوَالِبُونَ سورہ بکرہ نے بار بار کہا تھا خرچ کر لو موت کے وقت سے پہلے عذاب کے وقت سے پہلے کوئی دوستی کوئی سفارش کام نہیں ہے کہ بار بار لوگوں کو بتایا تھا اس نے نہیں مانتے تھے اس دن وہ چیخ ہیں کہ چلائیں گے اللہ کیا کہیں گے پھر وہ ڈھکرانا شروع کر دیں گے اللہ کہیں گے اب بند کرو اپنی فریاد و فغا مو بند کرلو اب اب تمہارا چیخ نہ چلا نہ بے سود ہے نہ چیخو چلاو ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملنی ان کا انجام کیوں ہوگا یاد رکھی گا یہ انجام کہ اللہ عذاب سے دوچار کر کے جہنم میں دھکیل کر ان کی آواز بھی نہیں سنے گا ان کو کہیں گے مو بند کر تو اچھی خوچلا اور فریاد رسانی نہ کرو کن کا انجام ہوگا بھوکو کا مفلسوں کا فقیروں کا کنگلوں کا نہیں مالداروں کا یہ انجام ہوگا کون سے مالداروں کا میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی قرآن سنائی جاتا تھا سمجھائی جاتا تھا تم نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا تم نے قرآن کی ویکنی کلاسز اٹینڈ کی ہاں تمہیں قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی سمجھائی جاتی تھی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اپنی گھمنٹ میں نہیں لاتے تھے اپنی چپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے اور بکواس کرتے تھے کن لوگوں کا انجام ہے یہ جہنم کا انجام اللہ کی سزا کا انجام اور سزا پر چیخنے جانے والوں کو مو بند کرنے کا حکم اللہ سے دھدکار کر پرے کر دینے کا حکم اللہ کی رحمت سے محرومی کا حکم کن کے لیے ہے دنیا میں مالدار تھے دنیا میں صاحب قرآن تھے ان تک قرآن پہنچا تھا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو قرآن نہیں سنایا گیا ان کا انجام بتایا جا رہا ہے اللہ فرمائیں گے تمہیں قرآن بتایا جاتا تھا آیات سنائی جاتی تھی آج بہت سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے ہلٹے پاں بھاگ ہم نے نہیں سنا بہت دفعہ لوگوں کو قرآن سیکھنے سننے سمجھنے کی طرف بلایا جاتا ہے کیا کرنے قرآن کلاس میں ایک ہی تو بات ہوتی ایک ہی بات دور آتے رہتے ہیں قرآن کی کچھ بھی نہیں ہوتا پھر قرآن کی طرف دعوت دی جاتی اگلا جواب ہوتا ہے سب کچھ پتا ہے ہمیں وہاں پہ جو جو باتیں ہوتی ہیں نماز پڑھو سچ بولو جھوٹ نہ بولو بھائیمانی نہ کرو زنہ نہ کرو شراب نہ پیو ڈاکہ نہ ڈالو چوری نہ کرو ہمیں سب کچھ پتا ہے دین کی طرف قرآن سمجھنے کی طرف بلایا جاتا ہے لوگ بھاگ نکلتے ہیں ہمارا پس وقت نہیں ہے بھاگ نکلتے ہیں ہمارا کاروبار ہے ہمارا دھندہ ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے گھر ہیں ہماری دنیاوی کمیٹمنٹس ہیں اللہ سبحانہ اللہ ان کیلئے کہہ رہے ہیں تمہیں قرآن کی طرف دعوت دی جاتی تھی تم قرآن سننے کی طرف نہیں آتے تھے اگر اپنے گھمانڈ میں ہی نہیں کسی کو لاتے تھے قرآن تمہیں سمجھایا جاتا تھا تم سمجھتے تھے یہ ان کی انٹرپرٹیشن ہے قرآن والے بتا رہے ہیں ان کا طریقہ ہے میں اتنی سمجھدار اتنی پڑی مجھے کوئی سمجھائے گا مجھے کوئی بدلے گا تم گھمانڈ میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور پھر قرآن سننے سمجھنے کے بعد قرآن کی تنقید کرتے تھے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے قرآن کہ لو یہ شریعت قرآن پڑھانے والے یہ کہتے ہیں یہ بتاتا ہے یہ دین بتاتا ہے کرٹیسائز کرتے تھے تم کسی چیز کو مان کے نہیں دیتے تھے تمہاری ہر دھرمی تمہاری زد تمہاری انانیت تمہارا تکبر تمہیں لے دوبا اللہ ہم ان جذبات کو کا محاسبہ کرنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا یا وہ کوئی ایسی بات لائے جو ان کے سامنے ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی یا یہ کہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانہ آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں یا یہ کہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنو تھا نہیں وہ بلکہ حق لائے ہیں اور حق کی اکثریت کو ناکوار بات تو یہی قرآن کے حق احکامات ہی تو لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں یہی تو وہ لوگوں کو مشکل لگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر حق ان کی قائشات کے پیچھے چلتا یعنی اللہ کے احکامات تمہاری مرضی اور تمہارے موڈیول کے مطابق ٹائٹریٹ ہو جاتے تو زمینہ اور آسمان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا پھر تو بہت سے ماندار لوگ کہتے کہ بیٹیوں کو وراثت دینا وہ حق نہ رکھا جائے بہت سے لوگ جو ہیں وہ رشوت کو بھی حق اور حلال اور جائز کرا دے دیتے بہت سے خنزیر اور شراب کو حلال کرا دے دیتے اگر حق تمہاری مرضی کے مطابق چلتا تو تم تجھے شراب کو جوے کو سود کو لوٹری کو ستاری چیزوں کو حلال قرار دے دیتے اور زمین میں فتنہ فساد ہو جاتا اللہ نے کہا حق میری مرضی کے مطابق ہوگا اور میری ہی مرضی کے مطابق رہ گا اگر انسانوں کے مطابق حق ٹائٹریٹ ہونے لگا تو فتنہ فساد ہوگا حالانکہ اللہ نے حق اور باطل کلیر کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت سے پہلے لوگ کیا کریں گے اپنی مرضی سے بہت سے چیزوں کو حلال قرار دے دیں گے کونسی چیزیں شراب ریشم زنا اور موسیقی کے کچھ اور نام رکھ کے ان کو اپنے لئے حلال و جائز قرار دے دیں گے بلکہ ہم نے ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے مو موڑ رہے ہیں کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے کہ تیرے لئے تیرے رب کا دیا وہاں رسک بہتر ہے وہ بہترین رازک ہے تو تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بولا رہے ہیں مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے براہ راز سے کھٹ کر چلنا چاہتے ہیں اگر ہم ان پر رہم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل مبتلہ مبتلہ ہیں وہ دور کر دیں اور اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے کونسی تکلیف کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکہ کی بستی کے اوپر کہت سالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو جھنجوڑنے کے لیے ان پر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کہت مسلط کیا جائے تو یہ اس کہت کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس تکلیف میں یہ آج کل مبتلہ ہیں اگر اس کو دور کر دیا جائے تو اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے اصول کیا ہے جب کوئی تکلیف آئے اور تکلیف اللہ کی حکم سے ٹل جائے سب سے بات آنے والی تکلیف اللہ کی حکم سے ہی ٹلتی ہے دوسری بات اسلوب اور انداز سکھایا جا رہے کہ جب تکلیف آئے اور اللہ کی حکم سے ٹل جائے تو کیا کرنا ہے پھر سرکشی میں نہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بڑھ جانا ہے یہ عملی شکر کا طریقہ ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم انہیں تکلیف میں مبتلہ کرتے ہیں پھر بھی تکلیفوں کے آنے پر رویہ بتایا جا رہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو مومنوں کو کیا کرنا ہے اللہ کے فرما برداروں کو یتذرعون زود روائین پیچھے بہت دفعہ آ چکا ہے پھر دہرا لیجئے یتذرعون کا مطلب ہے آجزی کرنا انکساری کرنا تقبر سے باز آ جانا فرما برداری کرنا اللہ کے آگے جھک جانا گریوں زاری کرنا اور گڑ گڑا گڑ گڑا کہ بخشش اور استغفار طلب کرنا تو لہٰذا تکلیف کے آنے پر رویہ اللہ کیا بتا رہے ہیں اور تکلیف کے جانے پر رویہ بتا رہے ہیں اللہ بتا رہے ہیں کہ تکلیف کے آنے پر اللہ کے پسندیدہ بندوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ تقبر اور گھومن سے باز آ کے اللہ کے احکامات کے آگے چھک جائیں ڈگیں ڈال دیں اپنی باغیں اللہ کو تھما دیں دست بردار ہو جائیں اپنے اختیار عمل سے جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کے آگے پہلے سے زیادہ جھک جایا کرو اور پھر تکلیف آتی ہے تو گریہ اوزاری کر کے اپنی نافرمانی اور سرکشیوں سے بخشش اور اللہ کی رحمت طلب کر لیا کرو یہ تکلیف کے آنے پر رویہ جب اس رویہ کے بعد رب تکلیف لے جائے تو پھر کیا کرنا ہے پھر پہلے سے زیادہ عطاعت پر جم جانا ہے یہ دونوں رویہ اللہ نے سکھائے اور اس کے برخلاف انسانوں کا رویہ بتایا البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ میں ان پر سخت عذاب کر دروائے سے کھول دیتے ہیں تو تم یکہ یک اس حالت میں ہوتے ہو کہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہو گویا تکلیفوں کے آنے پر ناومید اور مایوس بھی نہیں ہونا کیونکہ مایوسی گناہ اور کفر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان تین آیات میں تکلیفوں کے آنے پر اور تکلیفوں کے جانے پر رویہ سکھایا دھورا لیجئے تکلیف کے آنے پر ناومید اور مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا آجزی اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ سے رحمت بھی مانگنی ہے مدد بھی مانگنی ہے تکلیفوں اور عذاب کے ٹالنے کی دعا بھی کرنی ہے اور توقل بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آجزی کر کے نافرمانی اور سرکشی سے اشتناب بھی کرنا ہے اور اسی طرح یہ تمام معاملہ جب ہو تکلیف تل جائے تو بھی کیا کرنا ہے تب اللہ کا شکر کرنا ہے اور تکبر سے باز آکے پہلے سے زیادہ اللہ کی فرما برطاری پر جم جانا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیئے اور سوچنے کو دل دیئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کیے وَهُوَ اللَّذِي أَنشْعَاكُمْ اللہ نے تمہیں اٹھا کڑا کیا زمین میں اس کارخانہ کائنات میں جو تمہیں امتحان گاہ ہے اور امتحان گاہ میں بھیجنے کے لیے امتحان کے پرچے حل کرنے کے لیے اس نے تمہیں دو موڈالٹیز دی ہیں تمہیں دو قوت محسوس کرنے کے لیے کیا دیا ہے سما سماعت وَالْعَبْسُوَارَا اور بسارت امتحان کا پرچہ حل کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں چاہیئے دنیا کے امتحان کے پرچے حل کرنے کے لیے سماعت اور بسارت چاہیے تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے امتحان گاہ میں تمہیں امتحان گاہ کے پرچے قل کرنے کے آخرت میں آزمائش کے لیے احسن الخالقین نے دنیا میں تمہیں کان دیئے کس لیے تاکہ تم اپنی امتحان کے نصاب کو پڑھو اللہ نے کان دیئے ہیں بیکار لا یعنی موم الخرافات اور لحو الحدیث سننے کے لیے نہیں فضول کی باتیں اور گپ شپ اور مومل قصے اور لطیفے سننے کے لیے نہیں کان دیئے امتحان کے پرچے کو حل کرنے کے طریقے سیکھنے کے لیے قرآن سننے کے لیے اس کی سماعت کے لیے اس کا احکامات سمجھنے سننے سنانے کے لیے معزن کی آواز پکار سننے کے لیے قرآن کی دعوت کی پکار سننے کے لیے آنکھیں کیوں دیئے ہیں بیکار کی لا یعنی چیزیں اور خرافات اور بے حیائی اور فہاشی کے نظارے دیکھنے کے لیے نہیں آنکھیں دیں قرآن کو سننے کے لیے اللہ کی قائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے کے لیے تاکہ دل میں اللہ کی محبت اس کا تقوی پیدا ہو اور پھر اللہ نے آنکھیں دیں اس قرآن کی تلاوت کر کے اس کے پیغام اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے سماعت اور بسارت یہ دل کی دو کھڑکیاں ہیں یہ دو کھڑکیاں اللہ نے دی ان کو کھلی رکھو تاکہ تمہارے دل کے اندر positive messages اللہ کے حوالے سے جائیں اور دل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑہ ہے جب تک وہ ٹک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک ہے اور جب وہ خراب ہے سارا جسم خراب ہے وہ کانسا ٹکڑہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رخو وہ ٹکڑہ دل ہے اور یہی وہ ٹکڑہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کہاں ہوتا ہے آپ نے فرمایا تھا تقوی ہاں ہونا تقوی ہاں ہونا تقوی ہاں ہونا یہ دل میں ہوتا ہے تو وہ دل کا ٹکڑا جو ٹھیک ہے اور وہ دل کا ٹکڑا جس میں تقوی آنا ضروری ہے عمل کے لیے آخرت کی فکر کے لیے اس دل کے ٹکڑے کی دو کھڑکیاں دل اور کان بنا دئیے گئے اللہمہ جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا اور یہ دعا سکھا دی گئی نور بسارت نور سمات اور نور خدایت کے لیے مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا شکر کی دعا پڑھ لیجئے اور پھر کونسی پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرنا ہے وہ بھی دھورا لیجئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کریں جوانی کا پڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا ارے ہے تمہارے پاس ابھی خرچ کر لو مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے اور میں آپ کو بتاؤ آپ جوان ہیں آپ کے پاس یہ پانچوں چیزیں ہیں زندگی بھی ہے جوانوں کے پاس فرصت بھی ہے ہے کی نہیں ہے آپ کے پاس فرصت بھی ہے صحت بھی ہے جوانی بھی ہے اور آپ کے پاس کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے آپ کے پاس سماعت اور بسارت بھی ہے ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسنی بادت تم کم ہی شکر گزار ہو وہی ہے جسے تمہیں زمین میں پھلایا اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤگے وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے گردشِ لیلو نہار اسی کے قبضہِ قدرت میں کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی اپنی مرضی سے نہ آتے ہو نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو عارضی سی زندگی میں تھوڑا سا اختیار ہے اس کو کیا کر دو اس اختیار کو اس کے حوالے کر دو اپنی دنیا کی زندگی کے اختیارِ عمل سے دستبردار ہو کے اپنی باغیں اپنی دور اپنے رب کو تھما دو تاکہ عبدی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ مگر یہ وہی مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں یہ کہتے ہیں جب ہم مر کے زمٹی ہو جائیں گے خڑیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہمارے سے پہلے باپ دادا نے بھی سنے گئے تو میز افسانہ ہائے پارینہ ہے ہمیشہ ہر دور میں نبیوں کی تعلیمات کو اولڈ فیشنڈ اپسلیڈ آؤڈ ڈیٹڈ کہتا کہا گیا ہے اور آج بھی کہا جا رہے ہیں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یمین اور اس کی ساری کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کی پھر کہو تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا ان سے پوچھو ساتھوں آسمان اور عشر عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تمہیں در کیوں نہیں آتا ان سے کہو اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کا مقابلے میں کون پناہ نہیں دے سکتا یہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تمہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے جو عمر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ الگ ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے یہ بات بار بار قرآن میں آتی ہے کہ یہ کائنات کا نظام اتنی سمودلی چلتا ہے اتنی ہارمنی سے چلتا ہے اتنی پیسفلی چلتا ہے اور اتنے زبردست نظم و زبط سے چلتا ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اتنے نظم و زبط اور اتنے ڈسپلن اور اتنی ہمہہنگی اور اتنی ہارمنی کے ساتھ نظام نہ چلتا ایک خدا کہتا کہ سورج کو مشرق سے اتنے بجے تلو ہونا دوسرا کہتا یا دس بجے تلو ہونا ایک کہتا چھ بجے تلو ہونا کہ کائنات کے اندر یہ ہمہہنگی نہ ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں کھلے چھپے سابقا جاننے والا وہ بالا طرح شرق سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگاہ جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جاری ہے وہ اگر میری موجودگی میں تلائے تو مجھے اے رب ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم دھمکی انہیں دے رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہے اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کا ایک بہت خوبصورت طریقہ سکھا رہے ہیں برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کا عدب اور صلیقہ حسن اخلاق کی گویا میراج سکھائی جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زائد مرتبہ بھی یہ بات بتائی گئی کو بھلائیوں سے دور کرو لیکن اللہ نے ساتھی فرمایا تھا یہ عادت اور یہ توفیق نہیں نصیب ہوتی مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں صبر، زبط نفس، تخمل، طولرنس، قاذمین الغیز غصے کو پینا ضروری ہوتا ہے معاف کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ بڑے نصیبے والی بات ہے سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے اللہ ہمیں ان نصیبے والوں میں سے بنا دے اور پھر اللہ نے ساتھی قرآن میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو لوگ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں ان کو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ انقریب اس طریقے سے جو تمہارے جانی دشمن ہے وہ تمہارے بہت پیارے دوست بن جائیں اور حقیقتاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نہیں بہت زیادہ کثیر مثالیں جو ہیں وہ اس کی ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا نا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں جو مجھ سے کٹے میں اسے جنوں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کا اور معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا جو زبردست طریقہ سکھایا سمامہ بین اصال کا واقعہ دہرا لیجئے اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ دہرا لیجئے ہند کا واقعہ دہرا لیجئے ام حکیم کا واقعہ دورا لیجئے یہ سب وحشی اس غلام کا واقعہ دورا لیجئے یہ درگزر کرنا ہی تو تھا یہ معاف کرنا ہی تو تھا وہ خاتون جو سر پہ کورا ڈالتی تھی اس کی عادت کرنا اس کی غم گزاری کرنا اس کی خدمت کرنا اس کی عادت کرنا یہ کیا تھا یہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کا طریقہ تھا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہی وہ انداز تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی دشمن خونی دشمنوں کی اولادیں آپ کے جگری دوست بن گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کیا کیا کرو تم برائی کو دور کرو اس چیز سے جو بہترین ہے اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں وہ تم پر بناتے ہیں اسے ہم خوب جانتے ہیں یہ بھی یاد رکھے گا کہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کے لیے یہ چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے جس شخص کو یہ پتا ہے بھلا کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھتا اور جانتا ہے تو پھر برائی کو بھلائی سے دور کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جس کو پتا ہے کہ عزیزن زنتقام رب واحد القہار رب مالک یوم الدین نے ظالم کا رویہ بھی دیکھ لیا اور مجھ مظلوم کا صبر بھی دیکھ لیا ہے اس کو بھی سن لیا اور مجھے بھی سن لیا ہے اور میرے مقابلے میں وہ عزیزن زنتقام اس سے زیادہ زبردست انتقام لے سکتا ہے اور لے گا تو اس کے لئے سبر کر کے برائی کو بھلائی سے دور کرنا بہت آسان ہے جس کو رب کی پہچان ہے جس کو رب کی پہچان اور رب کی طاقتوں اور ان کی صلاحیتوں پر بادوں پر توقع ہے اس کے لئے رویہ مشکل نہیں ہے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یاد رکھنا جو باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہیں اور دعا کیا کرو ربی اعوذ بکا منہم ذات شیعتین وعوذ بکا ربین یخذرونی اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو کام مشکل ہے جب انسان یہ مشکل اور نیکی کا کام اور خیر کا کام کرنے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرے تو اکسہ ہٹ کون ڈالے گا شیطان اکسہ ہٹ شیطان ڈال اور ضرور ہی ڈالتا ہے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا ایک شخص نے آپ کے ساتھ ظلم کیا زیادتی کی آپ کی بیزتی کی آپ کی زلط اور رسوائی کے در پہ ہوا اور قرآن کہتا ہے کہ اس کی برائی کو بھلائی سے دور کرو شیطان اس وقت کیا سمجھاتا ہے یہ تو پڑی لکھی تو دین دار تو نیک تو عبادت گزار اس نے تیری اتنے لوگوں کے سامنے بیزتی کی تیری زلط کی تیری سن کے نہ دی تجھے خوار کر دیا تجھے زلیل اور رسوہ کر دیا تو اس کو ایک کی دست سنا شیطان اس وقت اکسہ ہٹیں ڈالتا ہے اس وقت وصوصے ڈالتا ہے اور اس وقت اس کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی طرف مائل کرتا ہے تو اس کا جواب دے سکتی ہے تو اس کا بدلہ لے سکتی ہے تو انتقام کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کو ایک کی دست سنا سکتی ہے یہ زیادہ چرب زبان How dare she get away with it شیطان اس وقت دیا بھی سمجھاتا ہے اس کو معاف کرو کہ تمہارے سر پر ناچے گی تمہیں اس سے زیادہ ظلم کر کے ستائے گی سارے وسوسے اور سارے اگسہتے شیطان ڈالتا ہے تاکہ ایک مومن اپنے اخلاق کے اس بلند ترین پیمانے پر کہیں پہنچ نہ جائے وہ وسوسے ڈال کر برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی طرف مائل کرتا ہے اللہ کہتا ہے برائی کو بھلائی سے دور کرو تو لہٰذا شیطان کے وسوسوں سے بچنے کیلئے اللہ نے یہاں پر بڑی آزمودہ دعا سکھا دی جب بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تم اس کی برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرو گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا تو صرف آوذ باللہ ہی نہیں یہ دعا پڑھ لیا کہ ربی آوذ بکم من حمزات الشیاطی اللہ شیطان اس وقت مجھ پر بڑی چالے چل رہے یہ مجھ سے برائی کرے یہ مجھ سے ظلمہ زیادتی کرے میری حق تلفی کرے میرے ساتھ ناروا طریقے اختیار کرے اب شیطان شیطان میری اوپر بڑی چالے چل رہے مجھے بڑے وسوسے ڈال رہے مجھے بڑی اکساہتیں ڈال رہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس کی چالے میرے قریب ہی نہ اور اللہ میں تو یہ پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان میرے قریب ہی نہ ہے اس کی چالے کیا یہ شیطان ہی میرے قریب نہ ہے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ نے خود تجویز کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاری قرآن کو تجویز کی ہے برائیوں کو بھلائیوں سے دور کریں صبر کے لیے تحمل کے لیے اور پھر اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے جب شیطان رکاوٹیں ڈالے تو اس دعا کو یاد بھی کر لیجئے اور قسرت سے اپنایا بھی کریں یہ وہ وظیفہ ہے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنا شروع کر دیں گے اے میرے رب مجھے واپس اس دنیا میں بھیج دے جسے میں چھوڑایا امید ہے کہ میں اپنے کمل کروں گا ہرکیز نہیں یہ تو ایک بات ہے جو یہ بک رہا ہے ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ خائل ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخُونَ إِلَا يَوْمِ يُبْعَصُونَ مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے برزخ کا مطلب ہے آڑ رکاوٹ بیریر اور پردہ عالمِ برزخ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ عالمِ برزخ کا تذکرہ اور قرآن میں کہیں نہیں کچھ لوگ عالمِ برزخ سے مراد قبر کی زندگی اور قبر کی خیات لیتے ہیں قرآن میں قبر کی زندگی قرآن میں قبر کے عذاب اور سزا کا تذکرہ کہیں موجود نہیں ہے عالمِ برزخ کا نام بھی صرف یہاں پر موجود ہے گویا جو دنیا کی زندگی سے رخصت ہوتے ہیں ملک الموت کے آنے کے بعد جو اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنی اگلی زندگی میں جاتا ہے اگلی زندگی اور اس پچھلی زندگی کے درمیان ایک عالمِ برزخ ہے ایک آڑ ہے ایک رکاوٹ ہے ایک بیریئر ہے جس بیریئر میں سے یہاں کے لوگ تو وہاں جا سکتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ واپس پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آ سکتے وہ جو وال یا ون وی پیسج کا تذکرہ ہے یہ ہے برزخ یہ وہ آڑ ہے جو دنیا اور عدم دنیا اور آخرت کے درمیان ایک ایسا برزخ ہے کہ لوگ یہاں کی دنیا سے اس عدم میں تو منتقل ہو سکتے ہیں یہ پردہ ایسا پردہ ہے یہ رکاوٹ ایسی رکاوٹ ہے کہ یہاں سے تو ادھر اس رکاوٹ کو عبور کر کے جا سکتے ہیں لیکن ادھر سے کوئی عبور کر کے اس رکاوٹ کو واپس ہماری دنیا میں نہ آ سکا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا الہ یوم یوبسون قیامت کے دن البتہ سب کو اللہ کے حکم سے پھر زندہ کیا جائے گا وہ برزخ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا وہ نفقہ فیسور کے بعد اللہ کی اپنی دوبارہ اٹھائے جانے کا مجزہ ہوگا لہٰذا یہ عالم برزخ کا واحد تذکرہ جو قرآن میں موجود ہے جب اس کو برزخ کہا گیا ہے تو اسی سے مراد کچھ لوگ قبر کی زندگی بھی لیتے ہیں دنیا سے قبر میں تو جانا ہے لیکن قبر سے واپس دنیا میں اس رکاوٹ کی وجہ سے آنا اس کا طریقہ موجود نہیں ایک برزخ خائل ہے دوسری زندگی کے دن تک پھر جو ہی کہ سور پھنکا جائے گا ان کے درمیان رشتہ نہیں رکھے گا یعنی یہاں سے جو رشتدار چلا جاتا ہے وہ واپس اپنے رشتداروں میں نہیں آتا اور اپنے رشتداروں کے ساتھ مل نہیں سکتا لیکن جب یہ رشتدار ملیں گے عالم برزخ کے پرلے ہی کنارے پہ جب یہ رشتدار ملیں گے تو پھر کوئی رشتہ رشتہ نہیں یہ دنیا کے رشتے دنیا کے رشتے ہی سے پہلے عالم برزخ میں یہ رشتے رشتے نہیں رہیں گے کوئی رشتہ نہیں رہے گا رشتہ کیسے نہیں رہے گا وہ تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں وہ رشتہ رشتہ نہیں ہے جو ایک دوسرے سے پوچھتا نہیں ہے میرا خیال ہے یہ قیامت دنیا میں یہاں آج ہی پر پہنچ چکے رشتہ زیانی پوچھ رہے ہیں ارے دنیا کی زندگی میں آج بھائی بہن سے غافل ہے بہن بھائی سے غافل ہے اولادیں ماں باپ سے غافل ہیں کیا خیال ہے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تو قیامت کا نظر ہے جو آج یہاں پر نظر آ رہے ہیں وہ قیامت کے میدان میں کوئی رشتہ کسی رشتے سے نہیں پوچھے گا نفسہ نفسی ہوگی اپنی اپنی ہوگی نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کوئی رشتہ کسی دوسرے رشتے سے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کا حشر کا نظارہ کہتے ہیں کہ ایک دودھ پیتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اس سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور کیر کا رشتہ ایک ماں اور اس کے دودھ پیتے بچے کا رشتہ ہوتا ہے سب سے زیادہ closest bond اور سب سے زیادہ نگرانی اور محبت اور حفاظت کا تعلق ماں کے لئے سارے بچے بڑے محبوب ہوتے ہیں لیکن جتنی نگرانی جتنی نگداش جتنا کیر اور جتنی حفاظت وہ اپنے دودھ پیتے بچے کی کرتی ہے اتنی وہ اپنے بڑے اپنے پاؤں پر چلنے اور اپنی زبان سے بولنے والے بچے کی وہ حفاظت نہیں کرتی تو سب سے closest اور سب سے زیادہ محبت کا رشتہ جو رشتہ ہے وہ دنیا میں ماں اور دودھ پیتے بچے کا رشتہ ہے وہ رشتہ کیامت کے دن سور کے پھونک مارتے سار ختم ہو جائے اللہ فرما رہے ہیں کوئی رشتہ رشتہ نہیں رہے گا وہ ایک دوسرے سے نہیں پیوشیں گے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے رشتہ قائم نہیں آئیں گے کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی کام کے آئے گا تمہارے عمال کام آئیں گے اور عمال بھی اپنے رشتہ داروں کے نہیں نہ رشتہ کام آئیں گے اور نہ رشتہ داروں کے عمال کام آئیں گے کام کس کے آئیں گے کام اپنے اپنے عمال کام آئیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلا پائیں گے جن کے پلڑے خلقے ہوں گے وہ ہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا یا مجھے وہ حدیثی آدار یہ دورالی جی جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلا پائیں گے اور جن کے پلڑے گھاٹے ہلکے ہوں گے وہ گھاٹے میں ڈال دیے جائیں گے وہ حدیث آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب اس کا عمال نامہ طولہ جائے گا میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں یہ بہت طویل حدیث ہے ایک شخص کا عمال نامہ طولہ جائے گا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور اس کو اپنے گھاٹے کا یقین ہو جائے گا نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہے ہوا میں مولک ہے اور گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہے اور وہ سمجھ رہو گا کہ اب اسے کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے حکم سے ایک بادل نما چیز لاکر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی ایک بدلی کسی طرح کی چیز لاکر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی اللہ ہی یہ میری کونسی نیکی تھی کوئی بدلی اسی ہے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں اللہ یہ میری کونسی نیکی تھی اللہ فرمائیں گے یہ تمہارا وہ قرآن کا علم تھا جو وہ تم اپنی زندگی میں لوگوں تک پہنچاتے تھے یہ وہ تمہارا قرآن کا علم تھا جو تم دنیا کے زندگی میں لوگوں تک پہنچاتے تھے خیرکو من تعلم القرآن وعلمہ یہ علم اس دن سب سے بھاری علم بن جائے گا سب سے بھاری عمل بن جائے گا اور نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا اللہ آخری سانسوں تک اس کی توفیق عطا فرمانا اللہ کوئی دن کوئی گھڑی کوئی لمحہ اس قرآن سے دوری میں نہ آئے اللہ آخری لمحوں تک اس قرآن کو تھام کے لوگوں تک پہنچانے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ اس عرض العمر سے بھی بچا دینا کہ اللہ کہیں اس کی دعوت اور تبلیغ سے محرومی کے لمحے اور زندگی میں گھڑیاں نہ آ جائیں جن کے پلڑے خلقے ہوں گے وہی لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں حال کیا ہوگا ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی آگ ان کے چہروں کی آگ کھال چاٹ جائے گی اللہ قرآن میں بتاتا ہے نا کہ جہنم کی آگ اللہ ہم آجیر نامن النار جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ اس کی پہلی لپٹ اور اس کا پہلا شولہ پڑتے ساری ساری کھال سارا گوشت پوشت ہڈیوں تک وہ چاٹ لے گا اس کا پہلا شولہ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ لے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے الفاظ ہیں تلفہ وجوہم النار وہم فیہا کالیہون کالیہون کا مطلب کالیہون کا مطلب ہے ہونٹوں کا سکڑ جانا اور دانتوں کا باہر نکل آنا کھال کا اور ہونٹوں کا جلد کا سکڑ جانا اور دانتوں کا باہر نکل آنا تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ کالیہون سے کیا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے چہرے جسے میں اور آپ آئینے میں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے حسن کی فکر کرتے ہیں اس کے جلنے کی فکر کرنا ضروری ہے اس کو آگ سے بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے آج ہی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جاتے ہیں چاہے وہ مکھی کے سر کے برابری کیوں نہ ان چہروں پر جہنم کی آگ حرام ہے جس چہرے پر جہنم کی آگ چھوڑ دی گئی اور خلال کر دی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کالیخون سے کیا مراد ہے تو آپ نے مراد بتانے کی بجائے تشبیح سے جواب دیا آپ نے فرمایا کیا تم نے بکرے کی بھونیوی سیری کبھی نہیں دیکھی کیا تم نے بکرے کی بھونیوی سیری کبھی نہیں دیکھی یہ کالیخون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تُو نے ہمیں چہرے دیئے اللہ جیسے تُو نے چہرے خوبصورت دیئے اللہ ہمارے اخلاق بھی خوبصورت بناتے ہیں اللہ وہ اخلاق جو قیامت کے دن سب سے بھاری عملوں کے مزانِ عدل میں اللہ ہمیں حسنِ اخلاق کا انام اطاف فرما دے اللہ حسنِ اخلاق سے متصف فرما دے اللہ ہمارے نیعو سبے کامے مونکرات الاخلاق والاحمال والاحوائی والدوان یہ چہرے کن کے باہر نکلیں گے یہ سزا کن کو دی جائے گی کہا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جہنم میں جلنے کی سزا بھی ہے تڑپنے کی سزا بھی ہے اور ساتھ ڈانٹ کی سزا بھی ہے ساتھ ڈرگریٹس کی سزا بھی ہے ڈانٹا جائے گا ایک چہرے جو ہے وہ بھنے وے بکری کی سری کی طرح ہوں گے اوپر سے ڈانٹا جائے گا تم وہی لوگ نہیں ہو یہ سزا کس کو ملے گی تمہیں میری آیات سنائی جاتی تھی یاد رکھئے گا جہنم میں صرف کافروں کو نہیں ڈالا جائے گا جہنم میں کھوپڑیوں کو بھونا صرف کافروں کی بدھ پرستوں کی شرپ کرنے والوں کی بدھ متوں کو نہیں ان لوگوں کو بھی جو قرآن پڑھتے تھے جو قلمہ پڑھتے تھے اللہ کہہ گا تمہیں میری آیات نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں ان کا انکار کرتے تھے قرآن کو سنتے تھے سمجھتے تھے ماننے کا انکار کرتے تھے شک کرتے تھے عمل کا انکار کرتے تھے وہ کہیں گے اب ہمارے رب ہمیں بدبختی چھا گئی تھی بدبختی ہی تو تھی قلمہ نصیب ہوا تھا قرآن نصیب ہوا تھا قرآن کی سماد قرآن کی بسارت نصیب ہوئی تھی ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی تھی ربنا غالبت علینا شکوتنا ہماری بدبختی غالب آگئی اتنے ہی بدقسمت بن گئے تھے اللہ تو نے تو قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی تھی قرآن سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے ہمیں دل دے دیئے تھے ہمیں آنکھیں ہمیں کان دے دیئے تھے ان آنکھوں کانوں کی کھڑکیوں سے قرآن ہمارے سینوں میں اتار دیا تھا یہ تو ہماری بدبختی تھی جو غالب آگئی تھی ہم واقعی گمراہ تھے یہ اطراف کے قیامت کے دن ان کو بچائے گا وہ کہیں گے پروردکار اب ہمیں یہاں سے نکال دے اللہ اسمانہ تعالی سورہ ملک میں بھی کہتے ہیں نا کہ جہنمی کہیں گے لَوْ قُنَّا نَسْمَوْ وَاُنَا قِلُوْ مَا قُنَّا سَابِ سَعِرِ کاش ہم سن لیتے کاش ہم قرآن سن کے اب ہمیں نکال دے اب ہم ایسا قصور کریں گے تو نے ہمیں قرآن سنوایا قرآن سمجھایا ہم نے قصور کیے ہم نے سرکشی کی اللہ اب ہمیں واپس پھیج دے اب ہم ایسا قصور کریں گے تو ہم صالح ہرے ظلم تو کر رہے ہیں اپنی جانوں پر اللہ جواب دے گا دور ہو جاؤ الفاظ ہے قَالَ حَسَعُ فِيهِمْ وَلَا تُقَلِّمُونِي خَوْسِنْ اَن کیا مطلب ہے کسی چیز کو جب نفرت سے کراہت سے کسی چیز کو جب دھدکار کے پرے کر دیا جاتے کتوں کو ہلایت کہ دھر دھر کر دیا جاتے پرے اٹھو اس میں نفرت بھی ہے اس میں کراہت بھی ہے ناپسندیدگی بھی ہے حکارت بھی ہے بیزتی بھی ہے ذلت بھی ہے دھدکار کے اللہ پرے کر دے گا کن کو کافروں کو نہیں پرستوں کو نہیں کہا جا رہا شرک کرنے والوں کو نہیں کہا جا رہا وہ جن کو قرآن سنایا جاتا تھا اور وہ مانتے نہیں تھے سنتے نہیں تھے عمل نہیں تھے کرتے زد کرتے تھے اپنی چوپالوں میں جا کے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے قرآن کی حقامات کو خاطر میں نہیں نا آئے گی کہ اما تو دیکھی جائے گی ان کو دھتکار کے پرے کر دیا جائے گا اور اللہ کہے گا پرے ہو جاؤ ہٹ جاؤ تفاہ ہو جاؤ یہاں سے اور اب مجھ سے بات نہ کرنا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرنا تم وہی لوگ ہو نا تمہیں قرآن سنائے جاتا تھا تو تم مانتے نہیں تھے خاطر میں نہیں لاتے تھے اچھا تم وہی لوگ تھے میرے کچھ بندے جب کہتے تھے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر دے تو سب رحیموں سے اچھا ہے تو تم ان کا مزاق اڑاتے تھے کن کو اللہ دھتکار کے پرے کرے گا جن کو قرآن سنایا جاتا تھا نہ خود عمل کرتے تھے عمل کے بجائے قرآن کی آیات کا مزاق اڑاتے تھے اس پر چوپالوں میں باتیں اور بقواس اڑاتے تھے اس کی تنقید کرتے تھے اس کو خطر میں نہیں لاتے تھے سننے سمجھنے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ماننے والوں کا مزاق اڑاتے تھے یہاں تک کہ ان کی زد نے تمہیں یہ بھلائی دیا کہ میں بھی کچھ ہوں اور تم ان پر ہستے رہے آج ان کے صبر کا بھل میں نے ان کو دیا ہے کہ وہ کامیاب ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ اب تم زمین میں کتنی دیر رہے ہو وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ جتنی یہ زندگی ہے میں اتنی اہمیت دینے والا بنا شمار کرنے والوں سے پوچھتی تھے اشاند ہوگا تھوڑے دیر ٹھہرے ہو نا کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم تمہیں فضول پیدا کیے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے پس بالا اور بالتر ہے اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں مالک ہے عرش بزرگ کا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے قافر کبھی فلا نہیں پاس سکتے تو پھر اب کیا کہو پورا سورہ مومنون کا پیغام سننے کے بعد ایمان کی اہمیت تقوی کی فضیلت ہشیت کی اہمیت تضرروں کی کیفیت کو سمجھنے کے بعد قل اب کہو کیا کہو رب اغفر ورحم وانتا خیر ورعاقبین استغفار کرو سورہ مومنین کی احقامات آیات کو پڑھے ایمان کی حقانیت کو سمجھے ہو تقوی کی اہمیت کو سمجھے ہو فکر آخرت کی احساس کا اہمیت کو سمجھے ہو تو اب استغفار کرو اللہ سے بخش اشطلب کرو اپنے گناہوں کا اطراف کرو اپنے گناہوں کا اطراف کرو چھک جاؤ ناتم ہو جاؤ پشمان ہو جاؤ اطراف کرو آنسو بخاؤ تمہارے چیروں کو وہ آنسو چھویں گے تو ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی تمہارے چیرے کالی ہون نہیں بنائے جائیں گے بچ جاؤ جھک جاؤ استغفار کرو استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتو بولیک اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وحدانا سبحانک اللہم و بخمدک اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتو بولیک اللہم اغفر لی زمبی کلہو تکہو جلہو سرہو اعلانیہو اولہو آخرہو اللہ سب کے سارے بخشتے ہیں اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب بخشتے ہیں اللہ جو ہمیں یاد ہے وہ بھی بخشتے ہیں جو ہم بولا چکے ہیں وہ بھی بخشتے ہیں اللہ جو ہم جانتے ہیں وہ بھی بخشتے ہیں جو غیر ارادی طور پر ہوئے اللہ ان کو بھی بخشتے ہیں رب اغفر ورحم وانتا خیر وراخمین اور یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو اور قرآن کے قاریان کو سجیسٹ بھی کی ہے اور یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے پڑھنے حالت نظام میں پڑھنے کی تاقید بھی کی ہے رب اغفر ورحم وانتا خیر وراخمین اللہ ہم انک عفو ون قدیر ون تحب اللہ فعفو اننا فعفو اننا ربنا لا تواخذنا انسینا واختانا اللہ اگر بھول چو کر خطا نسیان کیا تو اس کو بھی معاف کر دینا ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تُو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا وغفر لنا ورحمنا وانتا مولانا فانسرنا للقوم الكافرین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیللین وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسحديتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحانا ربکا رب العیس و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین 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 آمین